بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بہشیانہ تشدد تھانا موترہ کے علاقے موترہ میں رسیوں سے ہاتھ پاؤں باندھ کر ٹامو میں ڈنڈا دینے کی فوٹیج روائل نیوز کو موصول تیرا سالہ عبد الرحمن کو مار مار کر کمرے میں بند کر دیا پولس تشدد کے باعث لڑکے کی حالت غیر ہو گئی ہے لڑکا گئی گھنٹے کمرے میں مار کھا رہا کر روتا رہا اور سسکیاں لیتا رہا خبر شامل کرتے ہیں جامپور سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب یوم بلادت باسعادت کی مناسبت سے جامپور میں بھی جشن مولود کعبہ کی خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا امام بارگاہ دربار عباس کے ذریعے انتظام جامپور میں منقضہ مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی اسسسٹنٹ کمیشنر ظلفکار علی خان تھے اس موقع پر مجاہد عباس مدسی اور دیگر نے مولائے کائنات کی عشان و عظمت فضائل اور مقام و منزلت کے مختلف گوشوں کی وضاحت کی ملتان سے عبداللہ تاریخ صحو چیف ریپورٹر کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز کی ملتان میں میڈیا نمائندگوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں دوروں کا مقصد جماعت اور کارکنوں متحد متحرک کرنا ہے امید کا دیا روشن ہے دن رات ایک کر کے عوام کی امیدوں پر پورا ہوتھ رہیں گی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کے سابقہ ایم پی اے چہدی شبیر گجر نے ایک پریس کانفرنس کا انقاط کیا اور ان کے ہمراہ پی ٹی آئی نشتر ٹاؤن کے نائب صدر آصف جڑ ایڈی گجر اور یوسف خان اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما میڈم سیدہ اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی چوہدی شبیر گجر نے رویل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا مزید جانتے ہیں چوہدری نمید کمر کی اس ریپورٹ میں ہم سو موجود ہیں ٹون چھے پی پی ایک سو ستارٹ کے سابقہ ایم پی ہے شبیر گجر کے دفتر میں جو کہ آج شبیر گجر نے ایک پریس ریزیز کا اتمام کیا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس پریس ریزیز کے حوالے سے ان کا کیا کہا جی آج کے جو آپ نے پریس کانفرس کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ان کو واضح پغام دینا چاہتا ہوں یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں کہ دیکھ لیں کہ وام مجھ سے اور میرے قائد سے کتنا پیار کرتی ہے تو آپ بلا وجہ جھوٹے مقدمے جتنے مرضی بنا لیں یہ وام ڈرنے والی نہیں ہے جھوٹنے والی نہیں ہے یہ بکنے والی نہیں ہے یہ جرت والی وام ہے ہمیشہ کی طرح جیسے انہوں نے سترہ جلائی کو فیصلہ سنایا انشاءاللہ اب اس سے بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ اس سے بھی ڈبل سے ڈبل لیڈ ہوگی انشاءاللہ ہماری اور انشاءاللہ یہ ساری جرت والی وام ہے اور ان ہوچے اتگنڈوں سے یہ ڈرنے والی وام نہیں ہے تو ان کو شرم آنی چاہیے ان کو جرت کا مزارہ کرنا چاہیے اگر ان میں شرم ہے جرت ہے تو آئیں مدان میں آئیں مدان میں آگے ہمارا مقابلہ کریں ادھر ایوڑ والی حلقے بھی مقابلہ کریں اس حلقے بھی مقابلہ کریں اور پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں مقابلہ کریں اور پی ٹی آئی کا دیکھیں پی ٹی آئی کا کتنا ووٹر ہے ان کو پتہ چل جائے گا ان کی انشاءاللہ اب زمانتیں ضبط ہوں گی یہاں سے ہمارے جو مقامی سابق ایم پی جناب چودری شبیر احمد گجر صاحب اور ان کے بڑے بھائی جناب چودری خالد محمود گجر صاحب جو کے نائب صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ہیں ان کے اوپر یہ دو تین دن پہلے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں اور اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایمپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ظلم تشدد اور یہ جو دہشتگردی کے مقدمات اور یہ جو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں آج یہاں پی پی ون سکس سیون کے جو یہاں پر جو عوام ہیں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ہی کٹھے ہوئے ہیں اور یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اس وقت نگران حکومت جو ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس نے چودری خالد گجر کو گرفتار کرنا ہے جس نے چودری شبیر گجر کو گرفتار کرنا ہے وہ ہمارے لاشوں سے گزریں گے اور ہمارے بابو جداد نے جو قربانییں دیئے وہ کسی کو بولیوی نہیں ان کو خان صاحب نے ٹائگر کا نام دیا ہوا ہے یہ ہمارے وہ ٹائگر تھے جن کو پولیس پکڑ نہیں سکتی تھی یا پولیس کی صورت میں انہوں نے بدماشوں کو اور گنڈوں کو اس کے دیڑے پہ بیٹھ جا کہ جاؤ ٹائگر کو پکڑ لو تو ٹائگر پکڑے نہیں جاتے ہوتے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے رافیہ حیدر نے لاہور ڈیپٹی کمیشنر کا چارج سنبھالتے ہی ڈینگی کی حوالے سے اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کرتی ہے ان صدادیں ڈینگی مہم کے سلسلے میں ہر کس کو تاہی برداشت نہیں کی جائے گی مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد دانش احمد خان سے جی بلکل نئی تائنات ہونے والی ڈیپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر نے چار سنبھالتے ہی متحریک نظر آنے لگی راڈی سی لاہور رافیہ حیدر فیلم میں نکل پڑی ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا چائنا چونک سے ملکہ آبادی میں صداد دینگی مہم کے حوالے سے دینگی سولنس کا جہزہ لینے کے لیے خصوصی دورہ کیا گیا دینگی مہم پر معمول ٹیموں سے بریفنگ لی دینگی ٹیمیں عوام الناس کو دینگی سے بچاؤ کے لیے اگاہی دیں گی دینگی سے بچاؤ کے لیے فاسی تدابیر کو اپنائیں گی بدلتے موسم کی پیش نظر دینگی مہم کو برپور انداز میں چلانے کی ادایات جاری کر دی گئی ہیں دینگی لاروہ کے افضائیس کو کنٹرول کرنا ہوگا ڈی سی لاہور نے دور مارکنگ کا بھی جائزہ لیا یوسی مکینوں سے دینگی ٹیموں کی آمد کے بارے میں دریافت کیا گیا تمام ڈی ڈی اوز کو اپنے اپنے علاقوں میں دینگی سولنس کو مزید تیز کرنے کے دایات جاری کر دی گئی ہیں مایکرو پلان پر فوکس کیا جائے گا مایکرو پلان کے مطابق کام کیا جائے گا ساتھ مہم دینگی مہم کے سلسلے میں ہرگز کتا ہی برداش نہیں کی جائے گی ہر سپورٹ اور انڈور اور آؤٹڈور ڈیرنگی سولنس پر خصوصی فوکس کیا جائے گا کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ محمد دانش احمد خان رویل نیوز لاہور خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ساہیوال تھانا ڈیرہ رہیم میں نئے تائنات ہونے والے ایسے جو زشان اکرم نے اہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے ہمارے نمائے دیرانہ محمد لطیف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میری تائناتی کے دران منشاعت فروش جواباز اور دیگر جرائم میں ملوث افراد اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ ان کی اصل جگہ جیل ہوگی ساہیوال کے امن امان کی صورتحال کو خراب کرنے والے شر پسند اناثر سے سکتی سے نمٹا جائے گا یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں لاہور سے کسان بورٹ پاکستان کے مرکزی نائب صدر ڈاکٹر محمد افزل ساجد نے میڈیا کے نمائے تو اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا موجودہ حکومت نے کسانوں کا جینہ دو بھر کر دیا مہنگی بجلی مہنگی زدیالات مہنگی زدیالیات بیاد خات کا نہ ملنا زمین داروں پر دن رات کی محنت کے بعد من مانی کے ریٹ مقرر کرنا کہاں کا انصاف ہے انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا نائب صدر کسان بورٹ پاکستان تو کسانوں کے بارے میں کچھ قضارشات آپ سے کرنی ہے تو یہ ہے کہ زراد اس ملک کے لیے جتنی اہم ہے اتنی کسان کے اور عام عوام کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کسان کی کیا اہمیت ہے لیکن آج کی زراد کا نظام بری طرح ناکام ہے اور کسانوں کے معاشر جو اس نظام کے اندر بری طرح معاشر جو خراب ہو رہی ہے اور کسان پستا جا رہا ہے اور ہمارے ملک کے اکثر اداری اکثر لوگ اس زراد کو کمزور کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں اور کسان بڑی اپنی مشکلوں سے اپنی سلائیتوں سے محنت کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس سے منطلق ہے بڑے لوگ جو کسان کھیتی باڑی چھوڑ کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں یہ ایک ہمارے ملک کا علمیہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو اتنی سہولت اتنی خوشحالی اتنی روزی مجسر نہیں ہے کہ وہ اس پیشے کو جاری و سالی رکھ سکیں اور یہ زراد کے لیے ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ زراد کو کسی نہ کسی بہانے سے اس کو دسکرچ کیا جا رہا ہے اس کی حوصلہ افضائی کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ شک نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے جب مارکیٹنگ کا حوالہ مرحلہ آتا ہے تو وہ کسان بری طرح پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا مارکیٹنگ نظام جو ہے وہ اسے آنے پانے خرید لیتا ہے فصل کو اور وہ اس کو سٹور کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو منافع بکس بنا کے جو کسان ساری پروڈکشن کرتا ہے پیداوار کرتا ہے محنت کرتا ہے راتوں کو پانی دیتا ہے بیچ کلارتا ہے مانی دیتا ہے اس کو کاشت کرتا ہے اس کو دو ہزار پیمان ملتا ہے لیکن اب جو منافع ہو رہے ہیں وہ صرف فصل کو لیتے ہیں اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور اب اس کو دو ہزار منافع من مل رہے ہیں عارف والا میں پیٹرول بہران شدد اکتیار کر گیا ہے پیٹرول پمس مالکہ نے پیٹرول ڈیزل کی سپلائی روک دی ہے عوام شدید پریشان ہے اسی حوالے سے جاوید سندھو کی یہ ریپورٹ دیکھئے عارف والا عوام کی مشکلات کم نہ ہو سگی عوام کو ایک کے بعد ایک مشکل کا سامنا ہے خات بہران کے بعد ایک بار پھر پیٹرولی مسلوات کی قلت کا سامنا ہے پیٹرول پم مالکہ نے پیٹرولی مسلوات کی سیل بند کر دی ہے جس کے بعد عوام کو پریشانی کا سامنا ہے ہم صبح کے لگے ہوئے لائنوں میں ابھی بھی پیٹرول نہیں مل رہا ہم مزدور رہے دیاری دار ہیں کہاں جائیں ہمیں پیٹرول کیوں نہیں مل رہا جائے اگر بزار سے لیتے ہیں تو وہ تین چار سو روپے لیٹر دے رہا ہے کیا کرے مجبوری ہے سات آٹھ سو روپے دیاری میں کام کرنے والے طبقہ کیا کریں گے جی وزیران صاحب پیٹرول بھی نہیں مل رہا ہے نہ ڈیزل مل رہا ہے گریب عوام مر رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا بھی کر دیا اس کے باوجود بھی عوام کو نہیں مل رہا دوسری جانب پیٹرول پمپس مالکان کا کہنا ہے کہ ہمیں پیٹرول ڈیزل کی سپلائی ہی نہیں آ رہی جس وجہ سے سیل بند ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول یہ مصنوات کے بہران پر کابو پایا جائے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں مالک عوضر بیرو چیف کی ریپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان سکھی سرور گورنمنٹ کی ستائیسو کنال زمین پر مشتمل ہے جو قبضہ مافیا کے نرکے میں ہیں اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جی لگر سب جب سب سے پہلے آپ نے سرکی سرور کا ذکر کیا سرکی سرور میں کچھ ایشوز ہیں اوقاف لینڈ ہے اس پر بعض وقت کچھ قبضہ مافیا قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم نے ان چیزوں کو بڑے سختی سے ہم نے منیٹر کیا اور جو قبضہ شبزے اس طرح کی اٹیپٹس ہیں ان کو اٹیپٹس کو ہم نے ناکام کیا اور قبضہ شبزے مافیا سے جو اگر کوئی سرکاری سٹیٹ لینڈ پر انہوں نے کوشش کی بھی ہے تو ہم نے ان کو سختی سے اس چیز سے روکا ہے سیکل اگاری اے سی کورٹ چھٹا کے ساتھ یہ دن رات منت کر رہے ہیں عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں بروقت آفیس میں آتے ہیں اور مسئلے حل کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کچھ سرور کے ایشوز ہیں قبضہ مافیا ہے آٹے کے مسائل ہیں یہ جو پٹواری انہیں اس حساب بیٹھیں بروقت کاروائی کرنے کے لیے کچھ ہماریاں بھی ذمہواریاں ہوتی ہیں اور ہمیں بھی یہ ذمہواری اٹھانی چاہیے کشمور شہر مسلم بزار و مختلف مارکٹوں میں بڑھتی ہوئی تجاوزات کے خلاف اسسسٹنٹ کمیشنر کشمور کی اچانک کاروائی غیر قانونی تجاوز کرنے والے درجن و دکانداروں کے خلاف کاروائی جرمانے بھی آئیت کر دیے گئے کشمور شہر میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کاروائی میں ٹاؤن اوفیسر عبدالوحید ڈومکی نے بھی ٹاؤن عملے سمیت حصہ لیا سٹیشن بہاون لگر چوری کی مقرد باردات بہاون لگر چور نے پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا نامعلوم چور بلا خوف و خطر تھانہ سٹی ایڈ ویژن میں سے شہری کا موٹر لے اڑا تھانے میں چوری سے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے چوری کی منفرد باردات چور پولیس تھانے سے موٹر سائیکل لے اڑا کورٹلی لوہارا سے ہمارے نمائندہ یو کھوکر کی ریپورٹ کے مطابق تیرہ سالہ نوجوان کو رسیوں سے باندھنے کا معاملہ ملزم گرفتار تھانہ موترا کے علاقہ علی ٹاؤن میں گھریلو ناچاکی پر راہا دلی نے اپنے تیرہ سالہ سگے فتیج عبد الرحمان کو زبردستی کمرے میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے رسیوں سے جکڑ کر کمرے میں بند کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس پر ڈسٹرک پولیس آفیسر سیالکورٹ جناب محمد زشان رزا نے نوٹس لیتے ہوئے فوری کاربائی کو حکم دیا جس کے تحت موترا پولیس نے واقعے میں ملوث ملزم رات علیوی محمد یکوب کو گرفتار کر کے محمد نوجوان عبد الرحمان کے والد عاشد علی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے شہابور پریس کلب ملگدہ چوک سے ہمارے کرائم ریپورٹر محل ممتاز احمد سیالکی ریپورٹ کے مطابق اکارا اور مزافاتی علاقوں میں پیٹرول نیاب عوام کو پیٹرول کی فرہامی بند کر دی گئی ہے عوام زلیل و خوان ہونے پر مجبور ہیں شہر و مزافاتی علاقوں میں پیٹرول نیاب ہو گیا ہے پیٹرول پمپ مالکان نے مہنگا پیٹرول ہونے کے پیش نظر پیٹرول دینا ہی بند کر دیا ہے بہاول نگر سے ہمارے نمائندے عبد الحمید کی ریپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں بھی پانچ فروری یومی اکچہتی کشمیر جوش و جذبے سے منایا گیا کشمیر مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہاری اکچہتی کے لیے شہر بھر میں ریلیوں کا انقاد کیا گیا ریلیوں میں شریک شرکہ نے بھارت کے خلاف شدید نارے بازی کی تحصیل کورٹ مومن کے علاقے سیال موڑ پر باقی شہروں کی طرح پیٹرولیم مافیا کا آج پیٹرول ہونے کے باوجود بھی پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کو روک دیا گیا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جی تحصیل کورٹ مومن کے علاقے سیال موڑ میں باقی شہروں کی طرح پیٹرولیم مافیا کا راج پیٹرول ہونے کے باوجود بھی پیٹرولیم منصوعات کی فروخت کو روک دیا گیا سفارشات پر پیٹرول دیا جا رہا ہے جبکہ دوسری عمام پیسوں کے ساتھ پیٹرول لینے کے لیے زلیل و خوار ہو رہی ہے تحصیل کورٹ مومن انتظامیہ انکھے مند کر کے اس کٹ پتلی کے کھیل کا مزہ لے رہی ہے جس میں سیال موڑ کے تمام پا ملکان اس مافیا راج کا سر بولتا ثبوت ہیں سبحانکتر پیٹرولیم والوں نے تحصیل انتظامیہ اور عمام کو کھولا چیلنج کر دیا پیٹرول ہونے کے باوجود بھی پیٹرول کی فروخت بند کر دی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ سرفیراز روائل نیوز سرگودہ اب آپ کو لیے چلتے ہیں رجانہ جہاں سے ہمارے نمائندے روائل نیوز سید سجاد حسین شاہ کی ریپورٹ کے مطابق آنے والی الیکشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے شہریوں کے ساتھ جی سید سجاد حسین شاہ بتائیے کیا کہنا ہے رجانہ کی عوام کا الیکشن کے حوالے سے جی اب شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاب پی پی ایک سو اکی کے لیے کس کو موضوع ترین امیدوار سمجھتے ہیں رجانہ سے جس کو ٹکٹ ملنا چاہیے جی بتائیے گا جی سلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ جس اس ایم پی اے کے لائے کی ہے جو ہمارے ادھر کینی ڈیٹ ہیں ان سے ساب سے بیٹر ہے یا جو وہ ہمارے برگیڈیر صاحب ہیں لیکن سیکنڈ برگیڈیر جویرہ کرم صاحب جی ایک رکشے والے آرہے ہیں ہم ان سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ تین امیدوار رہا ہے پاکستان تحریکن صاحب کے لیے پہلے تو یہ بتائیے آپ کونسی جمال پسند کرتے ہیں برگیڈیر صاحب ہے کیونکہ برگیڈیر صاحب ہے لیکن سیکنڈ لڑے آئے برگیڈیر صاحب ہے برگیڈیر صاحب ہے کہ وہ کونسی جویرہ کرم صاحب کو ٹکٹ ملنا چاہیے تو آپ کا کھال ہے کہ برگیڈیر جویرہ کرم صاحب کو ٹکٹ ملنا چاہیے بیلکل انشاءاللہ جی آپ کونسی جماعت کو پسند کرتے ہیں آتی جناب برگیڈیر پتانت کرتے ہیں کس نے بھلے پتانت کرتے ہیں پچھلے دور کی بھی یہاں بھی یہ رائے یا ہے برگیڈیر جویرہ کرم صاحب اور سردار خوبر شہر خان غادی آپ ٹکٹ کے حصول کے لیے تینوں زور لگا رہے ہیں آپ کون سے میدوار کو پسند کرتے ہیں کہ کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے برگیڈیر جویرہ کرم یہ شہری کہنا کہہ رہا ہے کہ برگیڈیر جوید اکرم صاحب کو ٹکٹ کلنا چاہیے تو کاندار ہے ہمارے ساتھ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے خیال میں ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے بتائیے کہ آپ کونسی جماعت کو پسند کرتے ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو اچھا تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹوپاٹے ہو جیسے پی پی ایک سو اکی کے تین امید ہو آ رہا ہے میدان میں اس وقت برگیڈیر جوید اکرم صاحب جناب خالد نواز صدرہ صاحب اور تیسرے سردار خاور شہر خان غابی صاحب آپ کس کو پسند کرتے ہیں آپ جوید اکرم برگیڈیر صاحب کو پسند کرتے ہیں اور اس کو لائک بھی کرتے ہیں انشاءاللہ انہوں نے اتنے کام کروائے ہیں ہمارے علاقے میں تو جی یہ جی ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں جی یہ بتائیے پہلے آپ کی جبات کونسی ہے کونسی جماعت کو ووٹ دیں گی میری جماعت تحریک انصاف ہے جی جی اگر تحریک انصاف ہے تو آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے تین امید وارد میدان میں ہیں جناب رٹائٹ برگیڈیر جوید اکرم صاحب دوسرے نمبر پہ خالد نواز صاحب اور جناب سردار خاور شیر خانگاتی آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے جوید اکرم صاحب کو ٹکٹ ملنا چاہیے جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ جناب خالد نواز صدرہ صاحب کو اور کچھ کا کہنا تھا سردار خاور شیر خانگاتی کو جبکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ پارٹی ٹکٹ جس کو بھی دے گی ہم عمران خان کو وڑ دیں گے خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے شہاب اور پریس کلپ ملک حدہ چوک سے ہمارے کرائم ریپورٹر مہر محمد ممتاز احمد سیال کی ریپورٹ کے مطابق اکارا اور مضافاتی علاقوں میں پیٹرول نے آپ عوام کو پیٹرول کی فرامی بند کر دی گئی ہے عوام ظلیل و خوار ہونے پر مجبور اب خبر شامل کرتے ہیں اوستہ محمد سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد رفیق بندرانی کے ریپورٹ کے مطابق جہاں جامعہ دار العلوم مدرسہ حسنین اوستہ محمد میں قبائلی شخصیت میر امام الدین رحمان نزائی عمرانی کے فرزن عبدالقدین رحمان زائی عمرانی نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے حفظ قرآن مکمل کرنے کے موقع پر مفتی عبدالمجید پہوڑ نے دستار بندی کی ہے جبکہ اس موقع پر مفتی عبدالمجید پہوڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں عبدالقدیر عمرانی اور ان کے والدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اکارا سے آپ کو بتا رہے ہیں تھانا اے ڈیویجن پالس کی منشات فروشوں کے خلاف کاروائی اے ایس آئی محمد ارشد نے اپنی ٹیم کے حمراہ کاروائی کرتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں دو ہزار دو سو ساٹھ گرام چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے اسی حوالے سے رانہ تارک کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اکارا تھانا اے ڈیویجن پلیس کی کاروائی پلیس نے کاروائی کرتے ہوئے منشات فروشوں کے خلاف گیرہ تنگ کر دیا کاروائی کرتے ہوئے بائیس سو ساٹھ گرام چرس برامت کر لی گئی اے ایس آئی محمد ارشد نے اپنی ٹیم کے حمراہ کاروائی کرتے ہوئے منشات فروش کو گرفتار کر لیا پلیس نے ملزم کو گرفتار کر کے چرس برامت کر لی اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ڈی پیو اکارا منصور امان کا کہنا ہے کہ منشات فروش معاشرے کا نصور ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی کسی کو بھی معاشرے کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا جائے گا جب تک جرائم کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پلیس کی بلا تفریق کاروائیاں جاری رہے اکارا تھانا ایڈویزن پلیس کی کاروائی خبروں کے زلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں لودھرہ سے ہمارے بیرو چیف محمد افضل خان لودھی کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پالس آفیسل لودھرہ حسام بن اقبال نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے میرٹ پر انصاف کے پرہامے اولین ترجی ہے ڈی پیو حسام بن اقبال تفصیل کے مطابق نئے تائنات ہونے والے ڈی پیو لودھرہ حسام بن اقبال نے گزشتہ روز اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے انہوں نے سومبار کے روز ڈسٹرک پالس لائن کا دورہ کیا جہاں ڈسٹرک پالس آفیسر حسام بن اقبال کو پالس کے چاک کو چوبند دستے نے سلامی پیش کی انہوں نے یادگار شہدہ پر فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی انہوں نے پالس لائن میں ایٹی ایس پی ہیڈ کوارٹر مسعود الحق کے ہمرا پودہ لگایا پشاور سے آپ کو بتا رہے ہیں رنگ روڈ کے ایک نیجی ہوتل میں سٹیٹ لائف پاکستان کے ریٹائر افسران کی گیدرنگ پارٹی کا انکات کیا گیا جس میں پشاور سمیت سوابی مردان اور نوشہرہ سے بھی سٹیٹ لائف کے ریٹائر افسران نے شرک کر کی پروگرام میں سابق جنرل مینیجر راول پنڈی ابتخار احمد بھی شریک ہوئے سٹیٹ لائف پشاور کے سابقہ زونل سربرا نمائش خان نے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہوئے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا حاجی اکرم بھٹی نمائندہ رویل نیوز کرمپور شہاب سینٹر کے زیر انتظام چلنے والے کیپس کمپیوٹر ایسی اکیڈمی کے طلبات کی کمپیوٹر کورس کی کامیاب تکمیل کے بعد تقریب تقسیم اصنات کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی میڈیکل سوشل ویل فیر آفیسر ٹی ایچ کے اسپتال میلسی جناب رائے اشفاق صاحب تھے تقریب میں چیف ایگزیکٹیف جناب عمران شہاب صاحب اور بورٹ آف ڈریکٹر جناب چہدری محمد اسلم گجر صاحب نے مہمانے گرامی کو خوش آمدید کہا یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں مغل فاؤنڈیشن زلا شیخ اکورا کا اجلاس شرکپور روڈ نائب صدر بابر مغل کی رہائش کاہ پر منقض ہوا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں ادنان سعید کی اس ریپورٹ میں مغل فاؤنڈیشن زلا شیخ اکورا کا اجلاس شرکپور روڈ نائب صدر بابر مغل کی رہائش گاہ پر منقض ہوا چیرمنڈ ڈاکٹر تارک محمود چیف آرگنیزر مرزا منور بیگ سابق مشیر وزیر علیہ پنجاب علی احمد صابر صدر حرون رشید جنرل سیکٹی اسحاق مغل کا اجلاس میں پہنچنے پر بابر مغل کی طرف سے والہانہ استقبال اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی اجلاس میں شفیق مغل اکرم مغل ایڈی مرزا علی صابر وسیم مغل فیصل مغل سمیت مغل برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا مقررین نے اجلاس میں شریک شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغل برادری کو اس وقت اتحاد کی اشد ضرورت ہے پاکستان میں بہت برادرییاں ہیں لیکن مغل برادری سب سے بڑی برادری ہے ہم نے آج مغل برادری کا ایک کٹ کیا ہے سارا کام بابر مغل صاحب کی ریشگاہ پر ہوا ہے ہم آنے والے دنوں میں ایک برادری کا بہت بڑا کٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برادری سے بھی آگلے بغر بلدیتی الیکشن آتے ہیں ہمارے کاؤنسلور ہوں گے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جنرل الیکشن میں اپنا کوئی ایم پی اے وغیرہ کھڑا کریں میں تمام مغل برادری کا ڈسٹک شکرے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں مغل برادری کے وہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں وہ ایم پی اے ایم اینے کا جو بھی انتخاب کریں گے اور ہم انشاءاللہ تمام ساتھی ان کے ساتھ ہیں مغل برادری کو سارے کو کٹھی کریں گے تو پھر ہم جیسے مرزا حرون صاحب مرزا عساق صاحب نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم چلیں گے بسی طرح ان کی باتوں میں میں اتفاہ کرتا ہوں مغل فانڈیشن زلہ شیخو پورا کا اجلاد شرک پور روڈ نائب صدر بابر اکارہ سے آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ صدر کی حدود میں جامعہ سالہ لڑکی کی بوری بند ناش پر آمد ہوئی ہے اکارہ ناش کے شناکت جویریہ والد حیدر علی کے نام سے ہوئی اکارہ ظالم باپ ہی بچے کا قاتل نکلا اکارہ بیٹی کزن سے پسند کی شادی کے لئے گھر سے چلی گئی تھی جس کا رنج تھا قاتل والد کا موقف سامنے آیا ہے ڈی پیو منصور امان کا واقعہ کا نوٹس لیا اور پولیس نے بربقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ناروال سے بشیر علی گجر کی ریپورٹ کے مطابق نئی تائنات ہونے والی ڈیپٹک کمیشن ناروال محمد اشرف کی طرف سے رزانہ کی بنیاد پر اوپن ڈورٹ پالیسی کے تحت سائلین کے مسائل سننے کا فیصلہ ڈیپٹک کمیشن ناروال اپنے آفیس میں رزانہ کی بنیاد پر صبح نو بجے سے گیالہ بجے تک عوام ناس کے مسائل سننے اور ان کے فوری حل کے بابت متعلقہ محمق و حکامات صادر کریں گے اور یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں مال روڈ سی ٹیو لاہور کیپٹن رٹائیڈ مستنصر فیروز کی نمائدہ روال نے اس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اور جو ہیلمٹ جو کمبیند آپ چلاتے ہیں اس میں کافی خاطر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ہیلمٹ یہ لوگ استعمال نہیں کرتا ہے اس پر آپ کیا کہنا جائے بسم اللہ خبال نہیں بج دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے جو ہم نے ایک افتار ویدنس کے پینٹ چلائی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پرپز ہے ہمارا مقصد بالکل بھی چالان کرنا نہیں ہے کہ ہم کوئی نمبر پورے کریں یا چالان کر کے لوگ کو تنگ کریں پرپز یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہیلمٹ پہننے سے موڈ سائکل پہ ان کی جان بائی سکتی ہے اور میں نے آپ کو سٹیٹسٹکس بتائے پہلے بھی کہ اگر چار سو باسٹ لوگ ہاتھ ساتھ میں فوت ہوئے جنکہ ایف ایس در جونی لاسٹویر لاہور میں اس میں سے دو سو باسٹ موڈ سائکل آئیٹر تھی اور اس میں سکریبن دو سو بیس ایسے تھے جو ہیڈ انجری کا اشکار ہوئے تو اگر ہیلمٹ پہننے سے ایک بندے کی جان بائی سکتی ہے اور ہم سب مل کے اس کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں لوگ کو اوینس پھلا سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہو چلان تو ایک پرنیٹیو یا کرسے میری ہے جو بالکل لاسٹ سٹیج بھی لیا جانا چاہیے تو ہم نے کمپین اس نوٹ فور نمبرز اس نوٹ فور چلان یہ لوگ کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ہم اس امداری کا احساس دلان میں ان کے معامل بننے کی کوشش کر رہے ہیں اچھے سر مجھے پتائیے کہ ہر سال جو ہے وہ چار گاڑیوں کا اضافہ ہو رہے ہیں اس مطابق جو ہے وہ لائسنس بنوانے میں جو لوگ کس ساتھ تک جو ہے وہ شیلڈز بڑھنے ہیں اب پچھلے سال ہم نے تین تیس ہزار لائسنس ہیشو کیے اب لائسنسز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ہی ہم نے درائیویں لائسنس سینٹرز جو ہے ہمارے ان کی تعداد پڑھائی ہے لائسنسنگ سینٹرز کو دو شفٹ میں کیا ہے سیچڈے ڈے سنڈے کو ان کو اوپن رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کچھ سینٹرز کو ٹونٹی فور سیون چلائیں گے اپائنٹمنٹ جو راستہ ہے آپ کے ذریعے لوگ لے کے اپنی پسند کے وقت پر آ کے ٹیسٹ دے سکیں گے ان تمام اقدامات کا مہیز یہ ہے کہ مسئل ہے کہ لائسنسنگ کے سول میں جو لوگ کو تنگی یا تکلیف ہے اس تنگی کو دور کیا جائے فیسیلیٹیٹ کیا جائے اگر ایک بدا گاڑی چلانے کی قابل ہے اس کو لائسنس بغیر کسی ہیلو حجت کے دے دیا جائے اور اس میں کسی قسم کے ہکپس نہ ہو کسی قسم کے ٹاؤٹس کی انگریس نہ ہو کوئی لفیکلٹی نہ ہو پرسیزر لیپس نہ ہو انشاءاللہ یہ ہمارے مقصد ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بھی دیکھ ہم اس میں ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے خبر شامل کرتے ہیں ڈی پیو چھنگ ملک تارک محمود نے اہدے کا چارج سنبھال لیا ہے پولیس اپ سران کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیں اور تھانے میں ماحول کو عوام دوست بنائے ڈی پیو چھنگ ڈیسٹرک پولیس اپیسر جھنگ ملک تارک محمود نے اہدے کا چارج سنبھال لیا ہے اور فرائز کی انجام دہی شروع کر دی نمائندہ روائل نیوز رجانہ سید سجاد حسین شاہ سابق ایم پی اے ریٹائر پرگیڈیر جعوید اکرم کی سربراہی میں کافلے کے شرکہ کی لاہور زمان پارک سے قبل گفتبو میں انتہائی اہمیت کے جو ورکر بھی ہیں رہنما بھی ہیں جناب رانہ غلام سرور بابر صاحب ان سے پوچھیں گے کہ ان کا اس کافلے کا مقصد جانے کا کیا ہے جناب رانہ غلام سرور صاحب جی جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کنل صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اس کا ایک واحد مقصد ہے کہ اپنے قائد کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جوٹی سارا انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں یہ کافلہ جانسارانے برگیڈیر جعوید اکرم ہے اور جانسارانے امران خان ہے یہ برگیڈیر جعوید اکرم کے جانسار ساتھی ہیں جو اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہے تو آج ہمارا جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ ہمارے کپتان نے زلہ بھر سے زلہ ٹوبا ٹیکسنگ کے ٹکٹ ہولڈر اور امن اے ایم پی کے امیدوار اور احدے داران کو آج بلایا ہوا ہے تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم یہ امپورٹڈ حکومت کو یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے الیکشن کا اعلان کر دیں وگر نہ پھر یہ جانساران امران خان جیل بھرو تحریک کا حصہ بنیں گے اور ہم برگیڈیر جوید اکرم کی قیادت میں رجانہ ڈسٹرک ٹوبا ٹیکسنگ میں پی پی حلکہ کے سینکڑوں کارکن جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے جی یہ جیسا کہ کہنا ہے ان کا کہ یہ امران خان کے لیے جا رہے ہیں یہ کافلہ امران خان سے یک جہتی کے لیے جا رہا ہے اور یہ کافلہ برگیڈیر روٹائر جوید اکرم صاحب کے ہی سربراہی میں زمان پارک کے لیے روانہ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کافلے میں کافی ساری گاڑیاں بھی ہیں ہمارے پیچھے اور کافی لوگ ہیں جو کہ امران خان کے ورکر ہیں اور امران خان کے لیے لاہور روانہ ہو رہے ہیں بشمار بشمار امران تیرے جانسار پی پی ایکسو ایکی کا انتہائی اہمیت کا حامل کس بار جانا جو یہاں سے جیتا ہے وہی اس پی پی ایکسو ایکی کا وینر کہلائی جاتا ہے اس وقت ایک کافلہ روانہ ہو رہا ہے لاہور زمان پارک کے لیے امران خان کی کالپے اور امران خان کی واضد کے لیے اس کی یک جہتی کے لیے جناب رٹائر برگیڈیر جوید اکرم جو کے سابق ایم پی اے بھی ہیں پی پی ایکسو ایکی کے یہ کافلہ روانہ ہوگا یہاں سے ان کے چھوٹے بھائی رٹائٹ کرنل سعی صاحب کی سربراہی میں ہم بات کریں گے کافلے اور روانہ ہونے سے پہلے کافلے کے شرکا سے کہ ان کا کیا کہنا اور کیا مقصد ہے جی جی سر یہ بتائیے گا کہ یہ اس کافلے کو آپ کہاں پہ جا رہے ہیں اور اس کی روانگی کا مقصد کیا ہے صرف امران خان کی پروٹیکشن اور ازادی کے لیے اور اس کے علاوہ تو پاکستان میں اور کو دوسرا مقصد ہی دیں گے کہ ہم کہیں کہ جی اتنی دور سے جا کے امران خان کی پروٹیکشن امران خان کی حفاظت اور پاکستان کی ازادی جدو جہد کے لیے ہم چاہ رہے ساتھ جی یہ تھے ہمارے ساتھ جناب رٹائٹ کرنل سعی صاحب اس کے کرائم رپورٹ ہے نور حضر بھٹی کی رپورٹ کے مطابق جہاں دنیا بھر کی طرح صاحبال میں بھی تیرہ رجب ولادت حضرت علی مرتزہ پر جوش انداز میں منایا گیا تفصیلات کے مطابق دنیا بھر کی طرح صاحبال میں بھی تیرہ رجب ولادت حضرت علی المرتزہ کے مبارک موقع پر حسینی چوک صدر چوک اور مزدور پلی چوک اور دیگر مختلف علاقوں میں ولادت حضرت علی کی خوشی میں کیک کاٹے گئے اور ان تقاریت میں بطور مہمانے خصوصی پاکستان پی بس پارٹی کے ذلعی صدر محمد زکی چہدری اور سیاسی راہنما چہدری شفقت جعوید نے خصوصی شرکت کی میرپور خاص سے آپ کو بتا رہے ہیں فقیر عبدالقیوم جروار سندھ ایڈگیشن فاؤنڈیشن کے سکولز کا میار اور نظم الزب سوالیاں نشان ہو گئے سندھ ایڈگیشن سٹینڈ سکول مریم فاؤنڈیشن میں بچے پر تشدد ایڈمن کا والدین کو مطمئن کرنے کی بجائے تھانے اور ڈریکٹر آفیس جانے کا پیغام تفصیلات کے مطابق سکول کی ٹیچر کا ساتھوی کلاس کے بچے محمد بلالق پر تشدد کے دوران ڈنڈا بچے کی آنکھ کے قریب جا کر جا لگا جب سکول کے پرنسپل کاشپ جڑ کو اس خبر سے اگاہ کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیں چاہے پولیس میں ریپورٹ درج کروائیں چاہے ڈریکٹر کو کمپلین کر دیں پشاور سے آپ کو بتا رہے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کی لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور آمد صدر مملکت نے پولیس لائنز دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی نگران وزیر آلہ خیابر پکتون خوا محمد آزم خان بیس صدر مملکت کے ہمراہ تھے صدر مملکت نے دھماکے کے زخمیوں کے احوال کے بارے میں طبی عملے اور انتظامیہ سے تفسیلی بات کی خبر شامل کرتے ہیں اسٹا محمد سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹوں محمد رفیق بندرانی کی ریپورٹ کے مطابق جہاں سابق وزیر آلہ بلوچستان اور جمعید علماء اسلام کے رہنما نواب محمد اسلم رئیستانی کی نصیر آباد کے دورے کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے وہ اسمبلیوں سے استیفہ دے کر پھر اکیلہ الیکشن لڑ رہا ہے نواب اسلم رئیستانی کی نصیر آباد کے دورے کے موقع پر گوٹ اللہ آباد تحصیل تمبو آمد کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک میں معاشی بہران ہے اور عمران خان الیکشن کا مطالبہ کر رہا ہے خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے ملک رہان نواز کی ریپورٹ کے مطابق عارف والا حکومت کی عوامی مسائل حل کرنے کی کامیاب والسی پیٹرولیو مسنوعات غائب عوام پریشان عارف والا پیٹرولیو مسنوعات کی قلت جائیں تو جائیں کہاں عوام بے بس ملتان سے آپ کو بتا رہے ہیں سی پیو ملتان منظور الحق رانہ کی ہدایت پر ملتان پولستانہ سٹی شجاوات کی موٹسائیکل چور گینگ کے خلاف کاروائی ساجد ہانسلا گینگ کے سرگنہ سمیت دو ارکان گرفتار نو لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال ہے مسروع کا برامت لاہور سے آپ کو بتا رہے ہیں شہدرہ ٹاؤن لاہور سے ڈاکٹر واجد نواز کی ریپورٹ کے مطابق شہدرہ ٹاؤن عباس نگر شمالی میں دو گروپوں میں فائرنگ فائرنگ سے دو بچے جانبہا تین بچے زخمی ہو گئے لوہیکین نے شہدرہ مور سے ٹراپک جیم کر دی ہے اور احتجاج کیا ہے ڈسٹرک ٹرائم ریپورٹر ڈاکٹر خادم رانکی ریپورٹ کے مطابق سمڑیال رشوت اے ایس آئی محمد شہباز پر اختیارات کا لجائز استعمال کرنے پر تھانہ سمڑیال میں مقدمہ درج کر دیا کیا ہے تھانہ سمڑیال میں تائیناتی کے دران اے ایس آئی محمد شہباز جس کے خلاف رشوت خوری قبضہ مافیا اور ملشات فروشی کی سرپرستی سمیت دیگر قیدر خواستے بھی زیر سمات ہیں تھانہ سمڑیال میں درج مقدمے میں جھوٹی ناجائز اسلحے کی پلانڈڈ ریکووری میں معاون کا کردار ادا کیا اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پولیس آرڈر دو ہزار دو کا اعتقاب جرم کیا ہے جس پر تھانہ سمڑیال ایس ایچو لیاقت علی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملتان سے نمائندہ خصوصی اسد راگب کی ریپورٹ کے مطابق مریم نواز ملتان کا دو روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور روانہ مریم نواز نے کہا کہ ملتان میں تیاری ہم نے بڑی زور و شور سے کرنی ہے ایک دن میں دو دو بار عدالت میں پیش ہوئے اللہ کی کرم سے سرکھرو ہوئے خوش عامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر سردان محمد اجمل خان بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق آج ای ایل ایف ڈسٹرک بہاونگر میں زلعی اورگنائزر سلطان قادر اور ڈیپٹی اورگنائزر چہدری کمر منیر کمر کی زیرے قیادت اجلاس منقید ہوا اور جیل بھرو تحریک پر گفتگو کی گئی اور عمران خان کے ویجن کے مطابق چلنے پر اتفاق کیا گیا نوشہرہ جدید ملک کلیم اللہ لانگ کی ریپورٹ کے مطابق پچھتر سالوں سے نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں راو جعبید اقبال اور آپ کو بتا رہے ہیں انسانی حقوق کی مکمل خلاف برزی اور بہن بھائیوں کا کشمیری بہن بھائیوں کا سرعام قتل عام جاری ہے اور آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں دو سو اکاون پی پی راو جعبید اقبال کی زیر سدارت اور مرکزی انجمن اتحاد ہتیجی اور مبارک پور ہتیجی پریس کلب ہتیجی کی جانب سے مبارک پور سے یومی یکچہتی کشمیر اور پاک پوجھ زندہ بات ریلی کا نکات کیا گیا پاکستان احمدانی فلاحی اتحاد کا ایک بار پھر سے گلشن پیٹرولیم سرویس محمد پور پر عظیم و شان جلسہ انعقاد کیا گیا جلسے کا آگاز تلاوت کلام پاک سے ہوا مزید جانتے ہیں محمد پور دیوان سے ٹیلی فون لائن پر موجود نمائندہ روال نیوز جنید خان احمدانی سے جی بلکل زلہ دیرہ گزش خان اور راجن پور میں داس فیسات آبادی رکھنے والی قوم احمدانی ایندہ عام انتخابات میں اپنے دو حلقوں پی پی دو سو بیانوے اور پی پی دو سو ترانوے میں اپنے امید وار دے گی جلسے سے خداف کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار شہرمین آل پاکستان احمدانی فلاحی اتحاد صدر امیر محمد خان احمدانی نے گلشن پیٹرول پام محمد پور دیوان پر ورکر سے خداف کرتے ہوئے کیا صدر صدر عارف رضا خان احمدانی نے کہا کہ ہر شو بہائے میں احمدانی قوم کے نوجوان آگے ہیں تعلیم کی شرعہ میں بھی احمدانی قوم کے نوجوان آگے ہیں چیف آرگنیزر سرداد لیاقت علی خان احمدانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ انتقامی کاروائیاں ہوتی آئی ہیں جس کی ہم پور دور مضمت کرتے ہیں اس موقع پر قرارداد پیش کی گئی کہ ہر سال پانچ فروری کو یوم یک جہتی کشمیر کے ساتھ ساتھ احمدانی پورے ملک میں منایا جائے گا جس پر قرارداد کسرہ ترائے سے پاس کی گئی سرداد شبشاد خان احمدانی نے کہا کہ احمدانی قوم پورے پاکستان میں آباد ہے زلہ دیرہ غازی خان اور زلہ راجن پور میں احمدانی قوم کسرہ سے ہے ہم اپنے حقوق چھین کر لیں گے اس موقع پر جمشید احمد کمتر احمدانی ڈاکٹر فیدا حسین خان احمدانی فلک شیر خان احمدانی حبیب خان احمدانی رسول پوری شہزاد فروغ احمدانی ڈاکٹر عبدالخالق خان احمدانی عبدالمناف ساحل غلام سرور خان احمدانی اللہ نواز خان احمدانی اشتر عباس احمدانی آحسن فروغ خان احمدانی نے بھی خداب کیا کنوینشن کے آرگنیزر سردار حبیب الرحمن خان احمدانی تھے کنوینشن میں سردار تہر عیوب خان احمدانی معینہ دین خان احمدانی بشیر احمد خان احمدانی، امین خان احمدانی، حاجی عبدالواجد خان احمدانی، حاجی محمد جعوید خان احمدانی، نصر اللہ خان احمدانی، شہزیب خان احمدانی، اصر خان احمدانی، سوہارہ خان احمدانی، فروغ خان احمدانی، ماستر محمد نواز خان احمدانی، محبوب خان احمدانی، زبیر خان احمدانی، محمد علی احمدانی، بشیر احمد خان احمدانی، ایڈوکیٹ، سرفراز فروغ احمدانی، سیف اللہ خان احمدانی، فی ہر نائی سے آپ کو بتا رہے ہیں ملک بھر کی طرح آج ہر نائی میں بھی سکولوں سرکاری محکموں جماعت اسلامی اور مختلف تنظیموں کے طرف سے پانچ فروریوں میں ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئیں اور تقاریب کا انکات کیا گیا ریلیاں اور پروگرام میں شریک مقررین کا کہنا تھا کہ پانچ فروری تجدید احد کا دن ہے پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے ہمارے رمائند محسن شفیق کی ریپورٹ کے مطابق سیالکورٹ میں جہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی تاہر علی صلی اللہ کے گھر تیرہ رجب جشن بلادت حضرت علی علیہ السلام بڑے جوش و خروش سے منایا گیا ہے مولیان حیدر قرار نے اس پر مسرد موقع پر مزید مٹھاز بھڑنے کے لئے ایک سو بیس پاؤنڈ کے کے کا احتمام کیا چیچا وطنی سے رپورٹ کر رہے ہیں کرائم رپورٹ خالد حسین رائل نیوز چیچا وطنی چیچا وطنی میں پیٹرول نیاب عوام کی لمبی گتارے لگ گئی ہیں تفصیلات کے مطابق شہر والا پل پیٹرول پمپ پر عوام کی لمبی گتارے لگ گئی عوام زلیل اخوار موقع پر عوام کا کہنا ہے کہ ان پیٹرول پمپ والوں نے رزانہ کا معمول بنا لیا ہے زلیل کرنا خبر شامل کرتے ہیں سرگوزہ سے جہاں بعض صرف رات کی گن پوائنٹ پر خاتون کو اگوا کر لیا اور تھانا سیٹلائٹ ٹاؤن کی حدود میں ہوا کی ایک اور بیٹی سے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی جنونی عاشق نے کسی اور سے ناجائز تعلقات رکھنے پر خاتون کو برہنا کر کے پترین تشدد کا نشانہ بناتا رہا درانے تشدد ویڈیو بنا کر سابقہ عاشق زیفہ کو بھیجتا رہا ورس اپ ویڈیو کال پر تنزلہ نامی طلاق یافتہ خاتون کو بدترین تشدد سمیت جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا شہدرہ ٹاؤن میں گزشتہ روز دو گروپوں میں فائرنگ کا معاملہ شہدرہ مظاہرین نے پولس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لاہور سے گجرانوالا آنے جانے والے ٹرافک کو بند کر دیا ہے ملزمان کی گرفتاری تک احتجاجی مظاہرہ جاری رہے گا مظاہرین چناپ نگر میں مہکمہ مادنیات کے سرکاری ارازی پر شاہد پٹواری نے ناجائز قبضہ مافیا کی کوشش ناک کام بنا دی مقامی پولس کو ملزمان کے خلاف تھانا چناپ نگر میں استقاسہ دائر کروا دیا آپ کو بتا رہے ہیں چناپ نگر میں ناجائز قبضہ مافیا نے ات مچا دی ہے محلہ دار امین میں مہکمہ مادنیات کی جگہ پر ان مافیا نے گزشتہ روز سینے کے زور پر آپ کو بتا رہے ہیں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس حلقے کے پٹواری نے ان ملزمان کے خلاف استقاسہ دائر کروا کر ملزمان کے خلاف تھانا چناپ نگر کی انتظامیہ کی مدد سے ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی چیچا وطنی سے ریپورٹ کر رہے ہیں تحصیل ریپورٹر چوہدین نائم بابر چیچا وطنی سانہ پشاور پولیس لائن میں مسجد کے شہدہ کی یاد میں دعایا تقریب اور شم روشن کی گئی دعایا تقریب چیچا وطنی کے ختم ربوت چوکس میں منقل کی گئی مفتی زہیر اتین بابر نے شہدہ کے درجات کی بلندی کی دعا کر رہائی خبر شامل کرتے ہیں توبہ ٹیکسنگ سے ہمارے پیورٹ چیف میاں زاہید روشن کی ریپورٹ کے مطابق نئی تائینات ہونے والے ڈسٹرک پولیس آفیسر عارف شہباز خان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد رمضان اور ڈی ایس پی سادر سرکل رحمان قادی نے نئے آنے والے ڈی پیو ٹوبا ٹیکسنگ کا پولیس لائن میں استقبال کیا ڈسٹرک پولیس لائنس ٹوبا ٹیکسنگ میں پولیس کے چاپ کو چوبندستے نے نئے آنے والے ڈی پیو کو سلامی دی خبر شامل کرتے ہیں پھولنگر سے ہمارے نمائندے خالی دفتہ خار مغل کی ریپورٹ کے مطابق ازشتہ روز پھولنگر میں فلاحی تنظیم بسمیلہ ویل فیر فاؤنڈیشن کی طرف سے تھالیسیمیا بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا کیا جس میں شہر بھر کی کاروباری تنظیموں کے عہد دران اور میمبران نے بلڈ ڈونیٹ کیا شہریوں کی بڑی تعداد نے بسمیلہ ویل فیر فاؤنڈیشن کے اس اقدام کو سرہا ہے سرگودہ سے آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی کرفتار ملزم سے پتنگی اور کیمیکل دورے برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ہمارے ڈسٹرک پرائم ریپورٹر روائل نیوز خواجہ محمد عثمان کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد فیصل کامران کی ہدایت پر جائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایسے چتھانہ فیکٹری ایریا انسپیکٹر علیاز کے لیاء نے سب انسپیکٹر زین الحق اور دیگر ملازمان پر مشتمل ٹیم کے ہمرا چوکی چنگی نبر بارہ کے قریب ریڈ کر کے موزم آدل کو کیمیکل ڈوریں اور پتنگیں فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں کرفتار کر لیا یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں چیچا وطنی سے کرائم ریپورٹر خالد حسین کی ریپورٹ کے مطابق چیچا وطنی تالہ توڑ گروس سرکرم ہے آپ کو بتا رہے ہیں نامعلوم چور محلہ محمد آباد میں گوسیا کے ریانہ سٹور کے تالے توڑ کر چاول گھی چائے پتی چینی سمیت کیمتی سمان کاؤنٹر کی دراز میں موجود نگدی بھی چھرا کر لے گئے پاک وطن کمپیوٹر سینٹر میں تقسیم اصنات کے سلسلے میں ایک پروکار تقریب کائنکات کیا گیا جس کے مہمانے خاص جماعت اسلامی کے زلی امیر حاجی سعید محمد ترین تھے جبکہ اس موقع پر محمد نبی کاری عارف اللہ ترین زرین شاہ نجیب اللہ شاہ اور دیگر بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں سوہ صل سے اللہ وسائع کی ریپورٹ کے مطابق لاہور چوکی سوہ صل مو بولتا ثبوت ہے کہ آئے روز باردہ تھم نہ سکی چوکی انچارج سمریاس چوکی مہرر تاریخ جوکی رشوت کے پیسوں سے بھرپور مزے اٹھانے لگے ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے ریپورٹر اللہ وسائع سے اکارہ میں تھانا بیجویین پولیس کا مختلف علاقوں میں پتنگ پروشوں کے خلاف کریکٹر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے پتنگیں کیمیکل ڈورز کی چرکیاں بھی برامت کر لی مزید دیکھی بلال گوری کی یہ ریپورٹ ڈی پیو منصور امان کی ہدیت پر تھانا بیڈیوین پولیس کا مختلف علاقوں میں پتنگ فروشوں کے خلاف کریکڈاؤن پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے چار پتنگ فروشوں کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں پتنگیں اور کیمیکل ڈور کی چرکیاں بھی برامت کر لی گرفتار ملزمان میں حسنین تندیر وزوار اور ساکب شامل ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے حوالات میں بند کر دیا اے ڈی پیو منصور امان نے نیشنل جنرلسٹ گروپ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کی ہرگز ایجاد نہیں دی جائے گی ایسے دندے کسی بھی ریعت کے مستحق نہیں ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جیل ہے میں نے اپنی فورس کو واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے ڈرون کی مدد سے پتنگ فروشوں تک پہنچنے میں رسائی حاصل کرے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی جات نہیں دی جائے گی جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو قانون فوری طور پر حرکت میں آ جائے گا ہمارا ٹیم کے ساتھ بلال غوری ریل نیوز اکارا قصور سے ہمارے نمائند علی احمد مغل کی ریپورٹ کے مطابق پتنگ فروخت کرنے والے چار ملزمان کی رفتار ڈی پیو محمد تاریخ عزیز کی خصوصی ہدایت پر تھانا بیجویجین پولیس کی کارروائی پتنگ فروخت کرنے والے چار ملزمان کی رفتار سو سے زائد پتنگ برامت سوہا صلی اللہ وسائع کی ریپورٹ کے مطابق لیسکو چیف کی ہدایت پر ایس ای ساؤت سرکل کی ذرنگرانی بجلی چوروی چورو کے خلاف کوٹ لکپت جیفیشن میں آپریشن جاری ہے گزشتہ مہینی بجلی چورو سے لاکھوں کی ریکوری اور درجنوں ایف آئی آرز درج کروائی گئیں ان کے حالات کا اظہار ایکسین کوٹ لکپت جیفیشن شبیم گوہر نے سیٹی پریس کلپ کہانا کے صدر ڈاکٹر ادنان اور ان کی ٹیم سے گفتگو کٹھ ہوئی کیا اکارا سے آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بلال گوری کی ریپورٹ کے مطابق اکارا میں ڈسٹرک پولیس آفیسر کیپٹر انڈرٹائیٹ منصور آمان کی احکامات کی روشنی میں پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ریک ڈاؤن جاری ہے جس پر سانت صدر پولیس کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے نجائز اسلحہ بھی برامت کر لیا ہے نوشہرہ جدید سے ملک کلیم الالانگ کی ریپورٹ کے مطابق پچتر سالوں سے نہتے کشمیریوں پر ظلم ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں راو جعوید اقبال کمیشنر اور آپ کو بتا رہے ہیں کشمیر انسانی حقوق کی مکمل خلاف ورزی کشمیر بھائیوں کا سرعام قتل عام کیا جا رہا ہے نوشہرہ جدید امید وار ایم پی اے پی پی ایک دو سو اکاون راو جعوید اقبال کی زیر صدارت اور مرکزی انجمن اتحاد ہتیجی مبارک پور ہتیجی پریس کلب ہتیجی کی جانب سے مبارک پور سے یومیوی شہدی کشمیر بھاگ پوز زندہ باد ریلی کا انقاد کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے ہمارے ڈسٹرکٹ سپیشل ریپورٹر جمشید علی کی ریپورٹ کے مطابق مقدوم پور میں سستیارتے کے سیل پوائنٹ پر لڑائی جھگڑا بد انتظامی اور خاتین بزرگ افراد معذور افراد کی تظلیل معمول بن چکی ہے مقدوم پور اور گردنواہ کے عوام کار جمعہ غفیر آٹے کے ٹرک پر حلہ بول دیتا ہے خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے ہمارے نمائنگ بلال گوری کی ریپورٹ کے مطابق اکارا ٹیسٹک پولیس آفیسر کیپٹن رٹائٹ منصور آمان نے چارج سنبھالتے ہی چھٹی کے روز اکارا کے دو تھانو کینڈ اور شہبور کا سرپرائز وزٹ کیا دونوں تھانو کے وزٹ کے دوران انہوں نے صفائی کی صورتحات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی چیک کیا خبر شامل کرتے ہیں ٹھنڈوالایار سے ہمارے نمائنگ محمد ریاض جھٹ کی ریپورٹ کے مطابق ٹھنڈوالایار بکیرہ شریف تھانے کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ ایک دکیٹ زکنی حالت میں گرفتار پانچ دکیٹ فراغ ملزمان کے قبضے سے تین مسروقہ موٹر سائیکل ایک پسٹل برامت کر لی گئی خبر شامل کرتے ہیں خانپورٹ سے کرائم ریپورٹر شاکر حسین کی ریپورٹ کے مطابق پانچ فروری ایک جہتی کشمیر کے موقع پر ریلیاں نکالی گئی اسسٹن کمیشنر علماء ساکب کی زرقیادت ترخواستی چوک سے بلدیا چوک تک ریلی نکالی گئی جماعت اسلامی کی ریلی ترخواستی چوک سے نوہ کوٹ چوک تک نکالی گئی ریلیوں میں خواتین بچوں سبے سیول سوسائٹی نے شرکت کی تھانہ ٹیکسلا میں ڈی ایس پی میاں افضال نے کھلی کے چہرے کئے نکات کیا سائلین کی درخواستوں پر بروقت احکامات سادر کیے اور سرکل کے ایسے چوز کو کریمنل افراد کے خلاف سکتی سے نمٹی کی ہدایتی آئیے دیکھتے ہیں ٹیکسلا سے ہمارے نمائید نورل امین میگل کی یہ ریپورٹ تھانہ ٹیکسلا میں ڈی ایس پی کی کھلی کچھری کا انعقاد ڈی ایس پی ٹیکسلا سرکل میاں افضال نے ایسے چو ٹیکسلا ایسے چو تھانہ صدروہ اور ایسے چو تھانہ واکینٹ سمائج دشمن نناصر کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایات عوام کے جان و مال سے کسی کو کھیلنی کی اجازت نہیں دیں گے جرائم پیشہ افراد سے آئینی ہاتھوں نپٹا جائے گا اس موقع پر سائلین کے مسائل کو سن کر ترجیب انعادوں پر حال کرنے کے موقع پر احکامات صادر کیے کھلی کچھری میں شرکت کرنے والے مقامی صافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے میاں افضال کا کہنا تھا کہ میڈیا اور پولیس کا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و مظلوم کی حیثیت سے تحلق ہے انہوں نے صافیوں سے گزارش کی کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف پولیس کا ساتھ دیں تاکہ منشاعت جیسے ناسور سے نوجوان ناسل کو بچایا جا سکے کیمرا مین ٹیم کے ہمراہ نور الامین مغل رائل نیوز ٹیکسلا خوابش شامل کرتے ہیں چنیور سے نواب امجد علی چیف ریپورٹر رائل نیوز کے ریپورٹ کے مطابق چنیور میں یومی اب چہتی کشمیر کے حوالے سے زلہی انتظامیہ کے زرے تمام تقریبات کا انعقاد اسسسٹنٹ کمیشنر چنیور بلال بن عبدالحفیز کی زرے قیادت منسپل کمیٹی آفیس سے قائد آزم ایڈوکیشنل اکیڈمی تک مرکزی ریلی اور سیمینار کا انعقاد کیا کیا جس میں زلہی انتظامیہ کے افسران ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر فضل عباس اے ڈی ایم او ایچ آر سی اسلم زیا اور سی او زلہ کونسل ایم او میڈم عظمت عظمت فردوس وقاز حرل ڈیسٹرک ایڈوکیشن اوفیسر ڈاکٹر خادم حسین ڈی او جلیل احمد سی او ہیلت ڈاکٹر مشتاق بشیر ڈی او سیول ڈیفنس محمد صدیق ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر شہباز خان کے علاوہ پولیس اور دیگر محکموں کے افسران علماء کرام انجمن تاجران سیول سوسائیٹی طلبہ طلبات صحافی اور تمام مقاطبے فکر کے سینگڑوں لوگوں نے شرکت کی حالد حسین کرائیم رپورٹی چیچا وطی ساہیوال جویجن پانچ فردوری دو ہزار بائیس براہ الیکٹرونک میڈیا کشمیری عوام کی لا زباد جتل جہد ازادی کو ظلم اور جبر سے تبایا نہیں جا سکتا مشنر ساہیوال پاکستان کا ہر فرد کشمیری بھائیوں کی عظیم جتل جہد مشانہ بشانہ کھڑے ہیں شویب اقبال سید نوجوان نسل کو کشمیری عوام کی جتل جہد اور تحریک ازادی سے روشناز کرایا جائے شویب اقبال سید کشمیری عوام کی جتل جہد سے اظہار ایک جہدی پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لئے ہے ایسے چو تھانا چک جھمرا سب انسپیکٹر میں ہے ریاض حسین اٹھوال کو تائناتی پر خوش آمدیت کہتے ہوئے اور گلدستہ پیش کیا گیا جس پر ان نے شکریہ دا بھی کیا اور سوال کے جواب میں ان کا کہنا ہے کہ میرے دروازے عوام کی حدمت کے لئے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں میں سرکاری کام کے علاوہ اپنی ذاتی کام کے لئے کبھی بھی تھانے سے باہر نہیں جاؤں گا اور میں خود اپنے دفتر میں بیٹھ کر عوام کی شکایات سنوں گا ملک افزر بیولا چیف کی ریپورٹ کے مطابق ڈی جی خان کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر اور ڈیپٹی کمیشنر محمد انور بریار کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر شاکیب خان آٹا سمگلنگ کرنے والے مافیا کے خلاف عالف اعلان جہاد کرتی ہے آپ مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں بھی میں آپ کو بتاتا ہے جنہوں ڈی جی خان کا ایک وزیر خوراک ہوتا ہے جو ڈی ایف سی ہوتا ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنے چاہتے ہیں اور کتنی انہوں نے محنت کی ہے تاکہ عوام کو بربق کارٹا ملے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پنجاب فوڈ ڈیپارٹمنٹ کی خاص ہدایت کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہوئے اور ہمارے ڈیپٹی کمیشنر انور بریار صاحب کے حکم سے ہم نے ظلہ بھر میں جو ہیں وہ چالیس ٹریکنگ پوائنٹ بنائے ہیں جن کے اوپر ہمارا سستہ آٹھا جو ہے وہ جا رہا ہے ڈیلی بیس پہ ہمارا پاس جو آٹھا ہے وہ بیس ہزار نوے تھیلے ہیں جو روزانہ کی بیس پہ ہم لوگ دے رہے ہیں ان ٹریکنگ پوائنٹس کے اوپر الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس پہنے دنوں میں نظر آ رہی تھی اب وہ لائنے نظر آپ کو نہیں آ رہی اب وہ رش کم ہو گیا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری جو گندم کا ریٹ پانچ ہزار پچ پنسو رپیت تک جا رہا ہے یہ آٹا یہاں سے یہ ڈی جی خان فلور ملز پندرہ فلور ملوں کو جاری ہو رہا ہے اور وار ٹیکسلا اٹک میں چھبیس ہزار بوری کا الوکیشن ہے ٹیکسلا اٹک میں چھبیس ہزار بوری ڈیلی ویجز بنیاد پہ جا رہی ہے ٹوٹل چھبیس ہزار بوری دینی ہے ان کو تو یہاں پہ کتنے ٹرالے نکل رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں کبھی دو آ جاتے ہیں کبھی چار آ جاتے ہیں کسی دن آتے بھی نہیں ہے چھبیس ہزار ٹوٹل دینی ہے ہم نے ان کو بقایا فلور ملز کو دینی ہے ڈی جی خان آپ کو یہ پتہ ہے جو ڈی جی خان میں لوگ لینوں میں کھڑے ہیں آٹا وہاں پہ نہیں مل رہا میں آپ کو بتاتا ہے جنہوں ڈی جی خان کا ایک وزیر خوراک ہوتا ہے جو ڈی ایف سی ہوتا ہے ٹرنڈوالا یار سے ہماری بیوروچیف کلزار علی لونڈ کے ریپورٹ کے مطابق جھنڈو مری کے ہیڈکوارٹر پیارا لونڈ میں تحریک لبیک کی جادب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہونے کے خلاف ریلی نکالی گئی ریلی گلام حسین لونڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پر آ کر اقتدام پذیر ہوئی شہر کے چوراہے پر پتلے کو آگ لگا کر سخت احتجاج کیا گیا ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے عمران برٹ کی ریپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب کے مین چوک لاہور مور اور کونسلر والی گلی جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگی مہد میں پلدیا کے ملازم دفتروں میں بیٹھ کر مفت کی تنخواہیں لینے لگے ننکانہ صاحب ظلہ میں گلی بزاروں میں کھڑا گٹروں کا گندہ پانی ہولز کے ٹوٹے ہوئے ڈھکن اور کوڑا کٹکٹ بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں جس سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں چنی گوڑ سے ہمارے نمائندے سعید جعفر رضا کی ریپورٹ کے مطابق 25 سالہ نوجوان محنت کش گھڑ تیار کرنے والی گرم کڑاہی میں گر کر زندگی کی بازی ہار گیا ہے افسوس ناک واقعہ نواہی علاقے چک نمبر ایک میں پیش آیا ریس کی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے نوجوان کی شناعت محمد امجد کے نام سے ہوئی ہے سنا ہے بہت سستہ ہے خون وہاں کا ایک بستی ہے جسے کشمیر کہتے ہیں ملک بھر کی طرح منچناباد میں بھی کشمیری بہن بھائیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی کا اینکات کیا گیا ریلی ٹی اے میں ہال سے شروع ہو کر اللہ وقت پر چوک تک نکالی گئی جس کی قیادت اسسسٹن کمیشنر زشان شریف نے کی منچناباد میں بھی پانچ فروری کشمیری ڈے کے حوالے سے ریلی کا اینکات ٹی ایم میں کیا گیا اور کشمیری شہدہ کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اکتیار کی گئی خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسن سے ہمارے بیولو چیف میاں زاہید روشن کی ریپورٹ کے مطابق زلہ انتظامیہ کے ذریعہ انتظام زلہ کانسل ہال میں کشمیری عبام سے اظہاری ایک جہتی کے لیے مرکزی تقریب کا اینکات ٹیکٹر کمیشنر چوہتی محمد ارشد بھدر کی خصوصی شرکت سبکاری افسران وکلا سیول سوسائیٹی میمبران امن کمیٹی میڈیا اور شہیوں کی سیاہ پٹیاں باندھ کر تقریب میں شرکت خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے کرائم ریپورٹر شاکر حسین کی ریپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ہیلیمنٹری سکول ہائی سنس کے ٹیچر زفر اقبال صاحب اپنی ساٹھ سالہ مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں قضیشتہ دینوں ان کے عزاز میں ایک تقریب کا احتمام بھی کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی سلمان پرکس اے ای او زفر چوک نادر شہید تھے اور اس تقریب میں جام عرفان اے ای او اور ٹیچر محمد زبیر نے خصوصی طور پر شرکت کی سیالکورٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں آج کی پریس کونفیس ذات برادری ذاتی مفاد سے بالاتر ہے سیالکورٹ ہم پچیس لوگوں کی ٹیم تشکیل دے چکے ہیں سیالکورٹ ویل فیر کونسل تمام سیالکورٹ کی آواز ہے مجاہد روڈ کے مسائل پورے شہر کے مسائل کی طرح ہیں ہمارا مقصد پورے شہر کو تجاوزات سے پاک کرنا ہے ننکانا صاحب پاکستان مسلم ویمن لیگ کے ذرہ تمام پانچ فروری یومی ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کائنکات کیا کیا ریلی ہراچوک سے شروع ہو کر گول چکر ننکانا صاحب اقتطام پذیر ہوئی پانچ فروری یومی ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کائنکات کیا کیا جس میں مختلف سیاسی اور سماجی اور مذہبی جماعتوں کی قائدین نے خطاب بھی کیا خانپور سے ریپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے سٹی ریپورٹر شاہد بشیر کی ریپورٹ کے مطابق خانپور ظاہر پیر کے قریب موٹر وے ایم فائف پر تیز رفتار کا ٹائر پھٹنے سے روڈ بیریئر سے جاٹ کرائی حادثے میں دو افراد جام بہاک اور ایک شدید زخمی جام بہاک اور زخمیوں کو مقام اسپطال منتقل کر دیا گیا ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے عمران برٹ کی ریپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب کے مین چوک لاہور مور اور کونسلور والی گلی جوہر کا منظر پیش کرنے لگی مہت میں بل دیا کہ ملازم دفتروں میں بیٹھ کر مفت کی تنخواہی لینے لگے ہیں ننکانہ صاحب ظاہر میں گلی بزاروں میں کھڑا کٹروں کا گندہ پانی ہولز کے ٹوٹے ہوئے ڈھکن اور کورا کٹرکٹ بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں سیالکورٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈسکا کے علاقے موترہ میں انسانیت سوز واقعہ سیالکورٹ میرا موبائل کیوں پکڑا چچا کا تیرا سالہ بھتیجے پر وحشیانہ تشدد رسیوں سے ہاتھ پاؤں باندھ کر ٹانگو میں ڈھنڈا دینے کی فوٹیج روائل نیوز کو موصول تیرا سالہ عبد الرحمن کو مار مار کر کمرے میں بند کر دیا گیا سواد نے زلین تظامیہ کے زرے تمام یومی یکچہتی کشمیر منایا گیا تقریب میں سکاؤٹس سیول ڈیفنس سواد رائیڈرز خپلکور کے طلبانے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آگاز کرتے ہوئے قومی طرانہ ناتھ ملی نگمے ٹیبلو اور کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکچہتی اور ان کے حق میں تقاریر پیش کی جس میں اڈیشنل ڈیپچی کمیشنر سحیل احمد خان اڈیشنل اسسسٹن کمیشنر محمد آمیر سمیت سیول سوسائٹی اور دیگر حکام نے شرکت کی سب سے بڑی ریلی خپلکور سے ڈیپچی کمیشنر آفیس تک پہنچی جہاں پر اڈیشنل اسسسٹن کمیشنر بابوزائی محمد آمیر ڈی آئی او ایڈیوکیشن اور ٹی ایم او آفیس پبلک ہیلڈ انجینرین ڈیویجن سبات سکاؤٹس سیول ڈیپنس رزا کارو سبات رائیڈرز خپلکور سکول کے بچوں نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں کمبرسے سندھ کے مشہور گردی نشین پیر سید دولان حسین شاہ بخاری کے دعا تازیت کے لیے تحریک لبیک پاکستان شمالی سندھ زون اور لڑکانہ ڈیویجن کے لیگل ٹیم ایڈوکیٹ بسیم رزا میمن ایڈوکیٹ مفتی محمد علی راج پوت ایڈوکیٹ حافظ منیر احمد پلوچ ایڈوکیٹ محمد لقمان مکسی ایڈوکیٹ سراج احمد بیسر ایڈوکیٹ عبدالزمینی سید گولام حسین شاہ بخاری کے صاحب زادے سید عطا اللہ شاہ بخاری سید نصر اللہ شاہ بخاری سید سنا اللہ شاہ بخاری سے دعا تازیت کی خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ازگر علی کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل پسرور کے نواہی گاؤں مالی پور میں جنگلی پاڑا ہرن نرکو بچوں اور جوانوں رانہ آتف پشیر چہدری آتف ایڈوکیٹ احمد شہباز عمر صدیق رانہ دانش رانہ سبحان رانہ شہراس چہدری حمزہ رانہ احمد رانہ آسیم عویس جٹ گلفان جٹ کمر اور دیگر نے اپنی مدد آپ کے تحت بڑی محنت اور بہادری سے لائف کو اطلاع کر دی گئی ہے اور سہنی دھرتی میڈیا گروپ پسرور کے وقت نوید جٹ جوان سیکیٹری سینٹر پریس کلپ پسرور حافظ محمود الحسن وائز چیئرمن ایگزیکٹیف باری سینٹر پریس کلپ پسرور کی موجود کی میں جعوید اقبال انسپیکٹر محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے میاں فیصل محمود کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل دسکا میں موتر آڈا پر فرنس سویٹ اینڈ پیکرز پر کچھ دن پہلے افتتاہ کیا اور ہر قسم کی سویٹ اور بیکری دستیاب ہے آج صبح فری ناشتہ حلوہ پوری تقسیم کیا اس بیکری کے مالکان سید کاشف حسین بخاری کا کہنا ہے کہ صفائی کو نصب ایمان سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم صفائی کا پورا خیال رکھیں گے نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ پارٹی شمولیتی پروگرام میران شاہ سے کامران داور کی ریپورٹ کے مطابق بندو ٹاؤنشپ میں نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ کا شمولیتی پروگرام ہونہ کی دھوا جس میں پارٹی کے مرکزی چیرمن جنام محسین داور صبحی جنیل سیکیٹی ندیم اسکر اور صبحی ترجمان جمال داور شامل تھے اکارا سے مہر ناصر حسین شاکر کی ریپورٹ کیا مطابق ڈاکٹر زہور احمد کے بھانچے محمد سعید ساجد کا قضائلہ ہی سے انتقال ہو گیا مرہوم کی رسمے کل کی ساتھ فروری بروس منگل دو بجے دن نو جیڈی میں ہوگی تفصیلات کے مطابق نو جیڈی کے رہائشی پورجی محمد مشتاق مرہوم کے صاحبزادے ڈاکٹر زہور احمد کے بھانچے آمین مشتاق کے چھوٹے بھائی سعید احمد ساجد کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا حجر شاہ مکیم سے آپ کو بتا رہے ہیں کشمیر ڈیر کے موقع پر حجر شاہ مکیم میں بھی جماعت اسلامی کی جانب سے یومی ایک جہدی کشمیر کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں چالیس مازور افراد کو الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ویلڈ چیئرز بھی تقسیم کی گئی ملک بھر کی طرح کشمیر ڈیر کے موقع پر حجر شاہ مکیم میں بھی جماعت اسلامی کی زرے احتمام یومی ایک جہدی کشمیر کانفرنس کا احتمام کیا گیا ڈیرہ اسماعیل خان میں پانچ فروری مظلوم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہاری یک جہدی کے لئے جماعت اسلامی ڈیرہ کی جانب سے ریلی کا انکات کیا گیا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے ریپورٹر اظہر قریشی کی ریپورٹ کے مطابق زلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جماعت اسلامی کی زلہی قیادت کے ذر احتمام پانچ فروری سبح دس بجے پریس کلپ سے ریلی شروع ہو کر مین بزار چوکلا سے ہوتی ہوئی تو پالوالا چوک پر اقتطام پذیر ہوئی جس میں تمام مقاتب فکر کے لوگوں اور نوجوان بھائیوں سٹوڈنٹس مزدوروں وکشہ ڈرائیورز دکانداروں اسلامی یوت ذریعی اور تحصیل بورکس اہدیدران نے اور برادریوں کو بھرپور شرکت کی ہے اور اپنے نہتے کشمیری بہن بھائیوں کی حوصلہ افضاء کی شرکہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے خلاف فلق شگاف نارے لگاتے رہے حجرہ شامکیم میں بھی یوریا خات کا بہران شدت اکتیار کر گیا جس کے باعث کسانوں کی فصلوں کو نقصان کا سامنا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں راشد علی سے جی راشد اگاہ کی جیڑا جی بلکو حجرہ شامکیم اور اس کے گردروں میں یوریا خات جو ہے وہ نیاب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے کسان مشکلات میں متلا ہے کسانوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک مزیمی دار موجود ہے آئیے ہم مزید جانتے ہیں ان سے کہ ان کو یوریا خات کے حوالے سے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی سر بتائیے کہ آپ کو یوریا خات کے حوالے سے کن کن مشکلات کا سامنا ہے جی ہماری فصلیں یوریا خات کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں چارہ یہ دیکھنے آپ کے سامنے یہ ہے یہ بھی یوریا نہ ملنے کی وجہ سے سارا جل گیا ہے تو ایسے ہی مین کروپ آگے آ رہی ہے میز مکعی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی یوریا نہ ملنے کی وجہ سے ہماری پیداوار بہت کام آئے گی آج کل جتنا خرچہ زمیدار پہ ہو رہا ہے فصل پہ ہو رہا ہے لیکن وہ زمیدار اس سے اتنا کما نہیں رہا کیوں نہیں کما رہا کہ اس سے یوریا نہیں مل رہی ایسی صاحب کو یاد آ جاتا ہے کہ جب گندم آ جائے گی تب وہ اپنے آفیس سے نکلے گا اور زمیدار کا گھروں میں چھاپے مارے جی جتنی گندم اس نے رکھی ہوئی اس کا اپنا گھر کبھی سٹاک لے جائیں تاکہ زمیدار کو وہ تو بالکل ہی اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو مار دیں جان سے لیکن اب مافیا جو وہ یوریا خات سٹاکر کے بیٹھا ہوا ہے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری اعلیٰ کام سے درخواست ہے کہ پلیز اس یوریا خات کے بہران سے زمیدار کو نکالا جائے تاکہ زمیدار خوشحال ہو سکے اور اسے اگر یوریا خات نہ ملی تو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے موائشی یا وہ بھوکی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گی اور ہمارے ملک میں دودھ کی بھی قلت کا بہران بہت زیادہ آئے گا تو ہماری درخواست ہے کہ اس چیز کو زیادہ زیادہ اس پر غور کیا جائے اور زمیدار کو خوشحال کیا جائے جی 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 ج اور سے پاکستان تحریک انصاف تحصیل درگئی نے صبحی اسمبلی کا ٹکٹ میریٹ پر دینے کا مطالبہ کر دیا مائنس ون فارمولا پر عمل درامت کر کے ٹکٹ جاری کیا جائے اگر سابقہ ایم پی اے کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا تو پھر ہم اپنے فیصلوں میں ازاد ہوں گے ان کھیالات کا اظہار پی ٹی آئی تحصیل درگئی کے اہدیداروں تحصیل صدر تحسین اللہ جنرل سیکریٹی ابتخار خان، بلال خان، اسلام بادشاہ اور ڈاکٹر فضل محمد نے دیگر اہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے جہاں پر ہمارے نمائندے محمد اکمل کی ریپورٹ کے مطابق پتوکی تھانا سیٹی پولیس کے ایس ایچو سید سکلین بخاری کی دبنگ کاروائی پتوکی تھانا سیٹی پولیس کی دو کاروائیاں دو دکیت گینک کے چھہر کان گرفتار درانے کاروائی ظاہر اور فر زہا تاہری اور ارشد اور فر شادوں کے چھہ کارندے گرفتار کے لیے کہے خبر شامل کرتے ہیں لائر دیر سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر عالم کی رمر خیل کی ریپورٹ کے مطابق آج دیر لوئر میں صدر پاکستان پیپورس پارٹی مالاکنڈ ڈیویشن سابق وزیر مملکت ملک عظمت خان میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں پشاور پولیس لین مسجد میں جو خودکش دھماکہ ہوا پوری قوم پورا ملک اور خاص کر پختون اس پر بہت غمزدہ ہے تمام پارٹیوں نے تقریبا مضمت کی ہے ایک پارٹی کے علاوہ یہ میرا سوال ہے پوری پاکستان سے تمام اداروں سے ایک پارٹی جو جس کا نام پی ٹی آئی ہے اور جس کے لیڈر کا نام عمران ہے وہ مضمت کس الفاظ میں کرتے ہیں لاہور سے آپ کو بتا رہے ہیں ان سی اے لاہور میو میں ایک جہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا نیشنل کالیج آف آرٹس لاہور نے کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے یومی ایک جہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا اور اس دن کی مناسبت سے ان سی اے سے باہر مال روڈ پر بڑی پچر وال بنائی گئی سواسل لاہور اللہ وسائع کی ریپورٹ کے مطابق تفصیل کے مطابق پانچ فروری یومی ایک جہتی کشمیر کی مناسبت سے کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ساحل ویل فیر یونین مزدور نے یک جہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا ریلی کی قیادت ساحل ویل فیر یونین مزدور ریلی کا آگاس مین فروسپور روڈ شنگھائی پل لاہور سے ہوا اور ریلی کے شرکہ نے پرچم فلیکس اور پلے کارز اٹھا رکھے تھے خبر شاول کرتے ہیں ٹنڈوالا ایار سے ہمارے نمائندہ سائی سلیم شاہ کی ریپورٹ کے مطابق زشتہ روز مبینہ پولیس مقابلہ ٹنڈوالا ایار پکیرا شریف تھانے کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ ایک دکیت زکمی حالت میں گرفتار پانچ دکیت فرار ملزمان کے قبضے سے تین مسروکہ موٹر سائٹلیں اور ایک پسٹل برامت سو اصل اللہ وسائع کی ریپورٹ کے مطابق آپ کا بتا رہے ہیں لیسکو چیف کی ہدایت پر ایس ای ساؤت سرکل کی زرنکرانی بجلی چوروں کے خلاف کوٹ لکپت ڈویشن میں آپریشن جاری ہے اور گزشتہ مہینے بجلی چوروں سے لاکھوں کی ریکووری اور درجنوں ایف آئی آرز درج کروائی گئیں ان کے آلات کا اظہار ایکسین کوٹ لکپت ڈویشن شمیم گوہر نے سٹی پریس کلپ کہانہ کے صدر ڈاکٹر ادنان اور ان کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کیا خبر شامل کے ٹنڈوالا یار سے ہمارے نمائندے محمد نیاز جڈ کی ریپورٹ کے مطابق ٹنڈوالا یار چمبر روڑ غنی میو کالونی حل مصطفیٰ مسجد کے اکب میں واقعہ بجلی کے پول پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اچانک آگ بھرک اٹھی ہے جس کی وجہ سے پول پر لگے درجنوں میٹر اور تارے جل کر راکھ ہو گئی سجاول میں شہری اتحاد کے تعاون سے مرہوم عطا اللہ میمن کی یاد میں دوروزہ کتابی میلہ سجایا گیا جس میں سجاول کے نوجوانوں سکول کے طلبہ شائروں صحافیوں سمیت شہریوں کی کسیر تداد نے بک سٹال کا رکھ کر لیا اور کتابیں خریدی مزید جانتے ہیں سجاول سے فقیر اسماعیل کی اس ریپورٹ میں سجاول میں شہری اتحاد کے تعاون سے مرہوم عطا اللہ میمن کی یاد میں دوروزہ کتابی میلہ سجایا گیا جس میں سجاول کے نوجوانوں اسکول کے طلبہ شائروں صحافیوں سمیت شہریوں کی کسیر تداد نے بک سٹال کا رکھ کر لیا اور کتابیں خریدی اس موقع پر اسٹال پر آنے والے شہریوں نے کہا کہ سکھیں کیونکہ کتاب ہمیں زندگی سکھاتی ہے اگر ہم پڑھے لکھے معاشرے کو بنا سکتے ہیں تو سمجھو کہ معاشرہ پورا اچھا بن جائے گا اور ہمیں جینے کا صحیح آ جائے گا میں امید کرتا ہوں میرے خیال تھے کہ ابھی آپ رچ دیکھیں کتنا رچ لگا ہوا ہے تو لوگ آئیں گے کتاب خریدیں گے اور یہ کتاب اپنے پاس نہیں رکھیں گے پڑھیں گے اور پھر آگے تقسیم کریں گے جو کہ یہاں پر لوگ آ کر کتاب خریدے رہے ہیں اور ہم یہی حکمت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ سجال زلے میں بھی روز مارا کتابی ملا لگا جائے تاکہ لوگ کتاب خریدے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا آنے کے بعد جو کتاب کی اہمیت افادت ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ختم ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے لیکن ہم سندھ کے تقریباً تیس پینتیس شہروں میں گئے ہیں ہم نے دیکھا ہے لوگ کتاب لے رہے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں اور نئے کتاب چھپ رہے ہیں اور ہم نے یہ جو یہاں یہ کتب ملا لگایا ہے یہ شہریتہ سڑیوال کے طعم سے لگایا ہے زبردست میں پذیرائی ملی ہے یہ کام جو ہے کتابوں کا چھپنے کا لکھنے کا پڑھنے کا یہ بڑھے گا اور بکنے کا بڑھے گا جو سلسلہ بند ہو گیا تھا وہ کتاب آگے بڑھے گا لوگوں کے ہاتھ میں جیسے ماضی میں کتاب ہوتا تھا اب ان کے ہاتھ میں کتاب آئے گا اور وہ کتاب لیں گے کتاب پڑھیں گے اور اپنی تعلیم میں اپنی شعور میں اپنی سمجھ میں اضافہ کریں زیادہ تر اوینڈیس نہیں ہے تو یہ کتابی ملہ لگانے کا مقصد یہ کہ لوگ آہیں کتاب دیکھیں اپنی پسند کا کتاب لے جائیں اور جتنا وہ مطالعہ کریں گے اتنا ان کا ذہن کھولے گا جب جہالت ختم ہوگی تو اخلاقی آتا ہے گی اور اخلاقی آتا ہے گی تو یہاں پہ سماجی برائیاں ختم ہوگی شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بکسہ لگنے سے علم میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے آنے والی نسل کتابی کی طرف متوجہ ہوگی اور معاشیتی برائیوں سے بچ سکیں گی کیمینا ٹیم کے ساتھ فقیر اسماعیل رائل نیور سجاوال حاصل پور سے سید خیصر عباس گلانی سے فرزند حاصل پور پروفیسر محمد اسلیم عالم ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجز بہابلپور کا گفٹ آر جرسی ازریل میرسی کے سلوگن کے تحت طلبہ کی پلاہ کے لیے ایسا نکتہ مخیر حضرات کے تعاون سے گورنمنٹ اسوسیئٹ کالج حاصل پور میں طلبہ کو جرسیاں بطور تحفے دی اور منقضہ تقریب کا آگاست علاوہ کلام پاک ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا کراچی سے آپ کو بتا رہے ہیں فیڈرل اسوسیئٹ آف سندھ کے چیپ اگزیکٹیف فاروق بابا نے کہا ہے کہ وہ اورنگی ٹاؤن پارسی گراؤنڈ میں رہائشوں کا دلینہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں وہاں تین سو آباد مکینوں گون کے گھروں کا مالک بنانا ہی میری زندگی کا اولین ترجی ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں کراچی ایزڈ سے روائل نیوز کے رپورٹر بلاج شہانی کی اس رپورٹ میں فیڈرل اسوسیئٹ آف سندھ کے چیف اگزیکٹیف فاروق بابانی اورنگی ٹاؤن میں واقعی اپنے دفتر میں پریس کان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اورنگی ٹاؤن پارسی گراؤنڈ میں رہائشوں کا دیرینہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے وہاں تین سو آباد مکینوں کو ان کے گھروں کا مالک بنانا ہے اس کی زندگی کا اولین ترجی ہے اس زمین کا انیس سو چھاسی میں آرڈر ہوا تھا مگر کچھ سیاسی جماعتوں کے نمائدوں کے در میں آنے سے ہم نے یہ کام روک دیا تھا کہ الیکٹرک سوئی گیس انیس سو نوے میں ہر گھر میں لگا دی تھی ابھی زمین کے ورسہ فوزیہ کامران فیصلہ حیات ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس زمین پر موجود رہائشوں کو الارڈ کر دی جائے اس سلسلے میں ہم نے لوگوں سے رابطہ کر کے ان کے حقوق دلانے کے لیے رہائشوں کو کمیٹیاں تشکیل دینے کو کہا ہے صاحب چیوں کے سوالات کا جواب دیتا ہے انہوں نے کہا بتایا کہ یہ زمین آٹھ ایکٹر کی ارازی ہے اگر ہم لوگ اس مشن میں حصہ نہیں لیتے تو اب تک یہ چائنہ کٹنگ ہو چکی ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام بڑا اللہ کا کام بڑا میں فیڈل لاؤ ایسوسیٹ آف سینڈ کا چیف ایس ایکٹیف فاروق بابا ہوں یہ اورنگی ٹاؤن میں ایک ڈیمولیش ایڈیے کو انکرونٹین خالی کرانے کا آرڈر فرس دیسمبر سن دوزار بائیس کو ہو چکا ہے یہ آرڈر گزشتہ پینتالیس سالوں سے اس کے انتظار تھا ایڈوکیشن نمبر ڈبل سیمن سن دوزار چھے اور ٹرائل کورٹ کی ون فیفٹی ایٹ آب لینک نائنٹی نائنٹی اس کیس کے اندر جو اقلیت کومیلٹی سے تعلق ارکنے والے پارسی کومیلٹی کے کچھ لوگ تھے انیت سو اسی میں یہ زمیزار سے جو ہے جگہ پرچیز کی جاتی ہے اور کلیفٹن سے اور اورنگی ٹون جیسے کوم آفز بنا دیا جاتا ہے ڈیوڑی دیا جو ایڈر نالا خورٹ کے نواہی کاؤں چکن نمبر تیرہ بان آر میں سولنگ پلیوں نالیوں کے کام مکمل کرنے کے بعد نامبر صحافی مشتاق احمد بھٹی کا ایک اور احسن اقدام گاؤں کا ترینہ مسئلہ حل کروانے میں سب سے آگے گاؤں چکن نمبر تیرہ بان آر میں سو کیوی ٹرانس پارمر جو کے پرانا اور پوسیدہ ہونے کی وجہ سے گاؤں والوں کے لئے عرصہ ادرا سے دردے سر بنا ہوا تھا جو کہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے آئے دن لوگوں کے لئے بہت بڑی عذیت کا باعث بنا ہوا تھا لوگ سخت گرمے بجلی کے بغیر کئی کئی دن رہنے پر مجبور تھے صحافی مشتاق احمد بھٹی زاکر حسین بھٹی لائن مین محمد عرشد بھٹی کی انتھک محنت سے ناکے سو کیوی ٹرانس فارمر جو کہ احمد علی کریانہ سٹور کے ساتھ نصب تھا اس کو اپگریٹ کروا کر دو سو کیوی کروایا بلکہ ایک نئی پروپوزل کالونی والوں کے پاس کروا کر ایک نیا سو کیوی ٹرانس فارمر بجلی کے پول جو کہ لگ چکے ہیں پورے گاؤں کے لوگوں نے نام بر صحافی مشتاق احمد بھٹی محمد عرشد بھٹی زاکر حسین بھٹی کو مبارک بات پیش کی اور شکریہ دا کیا خبر شامل کرتے ہیں خانوال سے رویل نیوز کے رپورٹر و بشر حسن کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر رانہ عمر فاروق جشنے مولود اکابہ یوم ولادت حضرت علی کے سلسلے میں جلوس مجالیس کی مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ میں موجود رہے ڈی پیو رانہ عمر فاروق رات کے سٹی کبیر والا پہنچے تھے اور اے ایس پی کبیر والا سعاد افریدی بھی ہمرا تھے ملک بھر کی طرح سرگودہ میں بھی کشمیروں سے اظہاری ایک چہتی کے لیے سنتالیس پول سے لے کر پریس کلب سرگودہ تک ریلیا نکالی گئی مقردین کا کہنا تھا کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سرگودہ سے ہمارے نمائندے خواجہ عثمان کی اس رپورٹ میں ملک بھر کی طرح سرگودہ میں بھی کشمیریوں سے اظہاری ایک چہتی کے سلسلہ میں تقریبات اور ریلیوں کا انقاط کیا گیا مرکزی تقریب آٹھ کونسل منقید کی گئی جس کے مہمان خصوصی کمیشنر سرگودہ تھے اور اس کے علاوہ سیاسی و سماجی اور علماء اکرام سکول و کالجز کے طلبہ و طلبات نے شرکت کی چھوٹی بچیوں نے کشمیریوں کا لباس زیب تنگر کے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک چہتی کی اور ٹیبلو پیش کیا دوسری طرف مذہبی تنظیموں میں جماعت اسلامی پاکستان طریقے لبیگ پاکستان اور مرکزی مسلم لکھ پاکستان نے کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے سنتالیس پول سے لے کر پریس کلپ سرگودہ تک ریلیاں بھی نکال لیں مقررین کا کہنا تھا کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں اور کشمیریوں کی اس چدوجائد میں ہم پاکستانی بھی کسی قسم کی قربانی دینے سے دریک نہیں کریں گے اور کشمیری کی ازادی تک جنگ جاری رہے گی جنگ جاری رہے گی گازی خان سے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک رستم خان بیورو چیف ساؤک پنجاب حکومت پنجاب کی ہدایت پر کمیشنر ٹیرہ گازی خان ریویجن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر نگرانی ٹرافک چوپ پر کشمیر پشاور پنجاب پولیس پاک فوج اور دیگر شہدہ کو خراجے کی عیدت پیش کرنے کے لئے محبتیاں اور شمع روشن کی گئی کمیشنر ٹاکٹر ناصر محمود بشیر آر پیو کیپٹن ریٹائٹ سجاد حسن خان اور ڈیپٹی کمیشنر محمد انور بریار دیگر افسران تاجران میڈیا بوکلا سیول سوسائیٹی علماء بچے بچیاں اور شہری بھی اپنے حصے کی محبتیاں روشن کر کے شہدہ کو خراجے کی عیدت پیش کیا جتوئی سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈمروالا شمالی میں آٹے کے پوائنٹ پر منپسند لوگوں کو نوازا گیا ہے درجن بھر شہریوں کے شناکتی کارڈز گائب شہریوں نے کہا کہ ایک تو آٹیا منپسند لوگوں کو نوازا گیا دوسری جانب ہمارے شناکتی کارڈ آرٹس سمیت منپسند لوگوں کو دیئے گئے جب شہریوں نے اپنے شناکتی کارڈ واپس مانگے تو لاعلمی کا اظہار کیا خبر شامل کرتے ہیں خانوال سے رویل نیز کے ریپورٹر مبشر حسن کی ریپورٹ کے مطابق ڈسری پولیس آفیس کانا عمر فاروق کا ڈی پیو آفیس کی برانچز کا معاینہ ڈی پیو کی ہٹ برانچز کو تکمیل ریکارڈ سمیر صفائی سترائی اور ایمانداری سے فرائز کی دائی کے کامات جاری برانچز انچارج اپنے فرائز احسن طریقے سے سر انجام دے جتوئی سے آپ کو بتا رہے ہیں دمروالا شمالی میں آٹھے کے پوائنٹ پر منپسند لوگوں کو نوازا گیا درجن بھر شہریوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا آصف نامی شخص جو مل کر ملازم ہے اور جو مل کا ملازم ہے وہ اپنے منپسند لوگوں کو زیادہ ریٹ میں فروغ کرتا ہے دکانداروں کو بھی نواز رہا ہے اور ہمارے شناکتی کارڈ گائب کر دیئے ہیں مل ملازم شہریوں نے کہا ہے کہ ایک تو آٹھا منپسند لوگوں کو نوازا گیا دوسری جانب ہمارے شناکتی کارڈ آٹھے سمیت منپسند لوگوں کو دیئے گئے جب شہریوں نے اپنے شناکتی کارڈ واپس مانگے تو لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے رفو چکر ہو گیا اوباروں سے آپ کو بتا رہے ہیں ریپورٹر امیر بخش سومروں کی ریپورٹ کے مطابق نواہی علاقے لانبو کا رہائشی ازگر میرانی نامی شخص لاپتا لاپتا شخص کے ورثہ نے بد امنی کے پیش نظر اگواق کا شک ظاہر کر دیا ہے اور نوجوان مقامی شکر مل میں ملازمت کرتا ہے رات کو ڈیوٹی پر گیا صبح کو واپس نہ آیا برسہ ساہیوال انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود کے حکمات کی روشنی میں کشمیری بھائیوں سے ظاہری ایک جہتی کے لیے بیٹ نمبر پندرہ اکارا ٹول پلازا پر ایک تقریب کا احتمام کیا گیا مزید جانتے ہیں رانا ظلفکار سربل سیٹی پیورچیف روائل نیوز ساہیوال کی اس ریپورٹ میں سیکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود اور زونل کمانڈر ندیم آمد کے حکامت کی روشنی میں سیکٹر کمانڈر محمد شباز عالم کی رہت پر عمل کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس بیٹ نمبر پندرہ کے زیرے تمام کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازار جگجتی منانے کے لیے اکارا ٹول پلازا پر ایک تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اپناس نے شرکت کی اس موقع پر تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی تنویر اسکر نکاح کے کشمیر ہماری شہر آ گیا ہے ہم کشمیری بھائیوں کی ازادی کی کوششوں کو سلام پیش کرتے ہیں بعض ازار اس موقع پر ان کی سلامتی اور ازادی کے لیے دعا بھی کی گئی اور ایک باقہ بھی اتمام کیا گیا ہے رپورٹ رانہ نظر کار سنور سٹی بیرو چیف رائل نیوز صاحب خوابش شامل کرتے ہیں منچن آباد سے ہمارے رپورٹر شہازے پراچھا کی رپورٹ کے مطابق منچن آباد پر ڈیلائزر اینڈ پیسٹی سائٹ اسوسییشن نو منتقیب اہدے دران کی تقریب حل پرداری کی پولوکار تقریب مقامی کیفے میں منقل کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی چہدی محمد ریاض اور چہدی محمد تاہیر نے نو منتقیب اہدے دران سے حل پر لیا منچن آباد پر ڈیلائزر اینڈ پیسٹی سائٹ اسوسییشن نے نو منتقیب اہدے دران کی تقریب حل پرداری کی پولوکار تقریب مقامی کیفے میں منقل کی گئی تقریب حل پرداری میں سر پرستیالا محمد اسلم بھٹا چیئرمن میا شہزاد اسلم پراتچا صدر حبیبو رحمان بلوچ نائب صدر چہدی نائب سین ہے نائب صدر چہدی نائم اشرف جنرل سیکیٹری چہدی محمد سلیم تاہیر فانان سیکیٹری چہدی یاسر سیکیٹری نشرو اشات محمد ماروک ساغر جوائنٹ سیکیٹری شیخ پابر علی سے حل پر لیا ڈیفنس میں معروف بزنسمن میا ریاض کے گھر سلانہ محفل ملاد کا احتمام نات خانوں نے بارگاہ رسالت میں حدیعہ قیدت پیش کیا محفل ملاد میں پیر سید انبر شاہ نے خصوصی شرکت کی اور اس کے علاوہ سیاسی و سماجی اور کاروبارش اکسیات سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک ہوئے محفل ملاد میں قادری غلام رسول نے تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کیا کاری غلام رسول محمد بشیر اور کاری افضال انجم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ قیدت بھی پیش کیا سجاول سے آپ کو بتا رہے ہیں فقیر اسماعیل کی ریپورٹ کے مطابق سجاول کے تحصیل میرپورٹ بٹھوروں میں سوئی گیس ملازمین نے گزشتہ پانچ سال سے تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر مرات نہ ملنے کے خلاف سوئی گیس آفس کے سامنے بازوں پر سیاہ پٹھیاں باندھ کر احتجاج کیا سجاول کے تحصیل میرپورٹ بٹھوروں میں سوئی گیس ملازمین نے گزشتہ پانچ سالوں سے تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر مرات نہ ملنے کے خلاف سوئی گیس آفس کے سامنے بازوں پر سیاہ پٹھیاں باندھ کر مصطفیٰ کچھی کی قیادت میں احتجاج کی اور شدید نارے بازی کی اوبارو سے آپ کو بتا رہے ہیں امیر بخش سومرو کی رپورٹ کے بطابق اوبارو کے قریب استی جیون شاہ روڈ گاؤں ہوت خان سومرو کی رہائشی ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ریٹائر چوکیدار علی نواز سومرو میر پر ماتھیلوں سے لا پتہ ہو گئے ہیں برسان اگوا کا شک ظاہر کر دیا ہے لا پتہ شکس علی سومرو کے بیٹے اسلام دین سومرو کا کہنا ہے کہ میرا ابو روہ ماہ گزشتہ تین تاریخوں گھر سے ٹیزری آفیس ماتھیلوں سے واپس گھر نہیں آیا ہم نے ہر جگہ دوستوں احبابوں اور رشتہ داروں سے معلوم کیا لیکن کہیں بھی اس کی موجودگی کی اطلاع نہیں ملی ہے سوہ اصل اللہ وسایہ کے رپورٹ کے مطابق معروف سماجی رہنما اور سیٹی پریس کلپ کہنا کے ساتھ ہے ڈاکٹر ادنان اور پوری ٹیم پانچ فربریوں میں ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے پریس کلپ کہنا میں سینیر صاحب سے خطاب کرتے ہو کہا کہ جہاد فی سبیلیلہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے لیکن بدقسمتی سے جہاد اور دہشتگردی سے ملاک جہاد فی سبیلیلہ کو گالی بنا دیا کیا ہے جہاد فی سبیلیلہ کا دہشتگردی انتہا پسندی کے ساتھ دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے آج کے دور میں جہاد کا نام لینا بھی ایک جہاد ہے کیونکہ عالمی صحفی آپ کو بتا رہے ہیں سہمنی قوتوں نے جہاد فی سبیلیلہ کو دہشت کر دی اور انتہا پسندی کے ساتھ خلط ملٹ کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے پاکستان کی بہادر افاج مسئلہ کشمیر پر جہاد فی سبیلیلہ کا اعلان کرے اور پوری قوم افاج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کر وزشتہ سات دہائیوں سے بھارت نے کشمیر جنت نظیر کو جہانم بنا کر رکھ دیا ہے مسلمانوں کے لئے کشمیر کی زمین تنگ کر دی گئی ہے مسلمانوں کے اسمتیں لوٹی گئی جا رہی ہیں اور مسلمان نوجوانوں کو بے دریک اور گاجر ملی کی طرح کاٹا جا رہا ہے خبر شابل کرتے ہیں ڈوبا ٹیکسنگ سے ہمارے ویورو چیف میاں ساہد روشن کی ریپورٹ کے مطابق تبدیل ہونے والے حردل عزیز فرز شناس آفیسر جناب ڈیپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیکسنگ چوہدری محمد ارشد بھتر نے کے عزاس میں ڈی سی آفیس اور ریوینیو سٹاف کی طرف سے دیئے شاہیے پر سینئر فوٹوگرافر محمود ناصر نے ڈیپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیکسنگ چوہدری محمد ارشد بھتر کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ہے اور اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو زمیر حسین چالوں تحصیلوں کے سسٹنٹ کمیشنرز اے ڈی سی فانانس اینڈ پلاننگ جعبید بشیر ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپمنٹ احمد جعباد سردار سی اے او زیلا کونسل مہر انور بیگ سیال تحصیل دار سمیت ڈیپٹی کمیشنر کا سٹاف بھی موجود رویل نیوز کی نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے رویل نیوز